آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ نیا پاکستان بنانا تھا نیا سفر شروع ہو گیا اس تحقام پاکستان پارٹی کا نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ نے نون لیگ میں جانے کی کوشش کی تھی نواز شریف صاحب ڈاکٹر فردوس آشکوان کا ڈیرڑ گھنٹے سے انتظار کر رہے تھا آپ نے اس قوم کو پہلے بتایا کہ جی کاف لیگ بڑی ضرورتست ہے پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ جی پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے اس کے بعد اب آپ نے پھر ہمیں بتایا کہ ایک سال کے عمران خان بہت اچھی ہے اب آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جہانگیر ترہیم بہت اچھی ہے آپ ہر جماعت کو ٹرائک کر رہی ہیں آپ کو سچا پیار گیوڑی مل رہا ہے بھاسگل آپ کے کارڈنگر لکھتا ہے بشرا بی بی کا بھی رول تھا آپ کو وہاں پہ لانے میں آپ کے اس صیفے کے پیچھے کنڈی تھی ایک خاتون کے ساتھ آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھیمی تھی بڑے سنگین قسم الزامات ان کے اوپر آپ نے لگا دیا جعوید چوئی صاحب کے ہی ایک اور شوہ کے اندر مندو خیل صاحب کو آپ نے تھپڑ دے مارا آپ کے معاشر ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے اس خصوصی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں میں نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان سے اگری کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو بھلا نہیں سکتے ہیں ٹیلیویزن سکرینز پہ جب وہ آپ کو نظر آئیں گی آپ ریموٹ کے ذریعے ٹی وی سکرین کو سرف کرنا بند کریں گے اور آپ سنیں گے ضرور کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں مختلف جماعتوں میں رہی ہیں لیکن جب بھی جس جماعت کے اندر رہی ہیں میرا خیال میں اس جماعت کو فخر ہوا کہ وہ ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں کیونکہ جس طرح وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی آئی ہیں جس جماعت کو بھی کیا دھڑلے سے کیا دبنگ طریقے سے کیا آج ہمارے صاحب موجود ہیں صاحب کا فیڈرل منسٹر اور پاکستان اس تقام میں پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ اور شکریہ اور شکریہ اور شکریہ کے ساتھ جڑا بیانیاں ہوتا ہے شکریہ کہ آپ عوام کے دل کے قریب ہیں تو اس لیے ہمیں آپ سے پیار ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر سیبہ نیا سفر نیا پاکستان بنانا تھا نیا سفر شروع ہو گیا اس تقام پاکستان پارٹی کا کیسا جا رہے سفر تیکھیں انفرچنیٹلی نو مئی کا جو واقعہ ہوا اس کی کوک سے ایک نئی جماعت نے جنم لیا اور جو نئی جماعت مارز وجود میں آئی اس تقام پاکستان پرسن لوگ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نیا پاکستان بنانے کی جدوجہد میں نکلے تھے اور باقی جماعتوں کے اندر ظاہرہ آپ نے ذکر کیا تو کاف کے اندر جب میں تھی تو اس وقت بھی ایک درد اور ایک ہوایش لے کے سیاست میں آئی تھی ایک وومن ایکٹیویسٹ ہوتے ہوئے ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے ایک یوت ایکٹیویسٹ کیونکہ جس وقت میں آیا سیاسیت کے میدان میں قدم رکھا تو میں ورلڈ اسیملی آف یوت کی نائب صدر تھی اور اسیملی میں آنے سے پہلے نائنٹی ٹو کنٹریز میں پاکستان یہ میرا نائنٹی نائن سے ٹو تھاؤزنڈ تری تک کا ٹنور تھا لیکن آپ نے نائنٹی نائن میں آغاز کر دیا نہیں میں ورلڈ اسیملی آف یوت کے اندر تو میں نائنٹی سکس میں پہلی دفعہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر کے آئی تھی اگر میں آپ سے پوچھو آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا سیاست میں قدم اگر انٹرنیشنل سیاست کہیں تو وہ تو نائنٹی سکس نائنٹی سیون بنتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ پالٹکس کہیں تو وہ میری فرام کلاس ون آئی واز مانیٹر آئی واز کلاس ریپ آئی واز ہیڈ گرل اور پھر جب میں فاطمہ انہ میڈگل کالج میں آئی ہوں تو یہاں میں یونین پریزیڈنٹ انتخابی سیاست چلیں میں نے 2002 میں بازابتہ طور پر تو ماشاءاللہ آپ کو تقریباً 23 سال ہونے لگے 22 سال 22 سال کا سفر بڑا لمبا سفر ہے آپ نے تو 22 سال میں مجھے نہیں لگتا آپ کے اندر زیادہ چینج آیا آپ ابھی بھی لگتا ہے جیسے اسی طرح 22 سال پہلے جیسی ڈاکٹر فردوس آشے کبان ڈاکٹر فردوس جب آئی تھی پاکستان میں پاکستان کے اندر ایک چینج کے لئے آئی تھی سیاست کے اندر نا ورنہ ایک پڑا لکھا پاکستانی جو ہے جو باہر سیٹلڈ ہو یون کے اندر ڈالرز میں سیلری لے رہا ہو اور ایک اچھا اس کا اپنا ایک فیس ویلیو اور سب سے زیادہ آسان چیز ہے کہ فری میں آپ کی ساری دنیا میں فیس ویلیو کیش ہو رہی ہو تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہ روزگار کے لئے آئے تھے کیونکہ روزگار تو آپ آر ایڈی سابے روزگار تھے اور نہ کاروبار کے لئے آئے تھے اس ملک کے اندر اپنا رول پلے کرنے آئے تھے اور اس خواہش کے ساتھ کس کو بدلنے کیونکہ بینگ آور سیز پاکستانی منصور جب آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو درد پاکستانی محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں وہ دکھ اور کرب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میرا سبس پاسپورٹ جو ہے اس کو پذیرہ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی میں کتنا وقت گزارا پیپلز پارٹی چونکہ میری جو یہ شاید عام بندے کو پتا نہیں ہے میرے والد صاحب اور میری ساری فیملی پائنئر رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب جب وزیر خرجہ تھے تو میرے والد صاحب نے سیل کورٹ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ جو میرے گھر کے اندر ہمیں ایسے ہی بھٹو ازم سکھایا گیا جیسے کوئی کسی کو کلمہ سکھاتا ہے تو پھر آپ نے سب سے زیادہ ٹائم میرے خلال میں اپنی سیاسی زندگی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گھر میں چونکہ ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی چلتی تھی بینظیر ہمارے گھر تشریف لائی ہوئی ہیں اچھا میت تھا فینڈیپنڈنس جو بھٹو صاحب نے جیل میں کتاب لکھی تھی وہ میرے بھائی نے اس کی کو پانچ لاکھ کاپیاں بنا کے بی بی کو سیالکورٹ بلا کے ان سے اناگوریٹ کرائی تھی وہ بک اور پھر اس کے بعد ایٹی ایٹ کے اندر ہم ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی کے میرے بھائی پھر نائنٹی ٹو میں وہ ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی کے لیکن چونکہ میں ایک ایڈوکیشن کیریئر کے ساتھ یہاں پہ فاتمہینہ میڈیکل کالیج میں پڑ رہی تھی تو بین ازیر کو ازا پرائم منسٹر آف پاکستان نائنٹی لگا لیں سیون کے اندر سکس سیون کے اندر ہم نے ان کو بلایا تھا نائنٹی فائیو کے اندر اور ازا وومن پرائم منسٹر میری قیادت میں وہ فاتمہینہ میڈیکل کالیج میں آئی تھی اور اس وقت تھرٹی ٹو کروڑ کی گرانڈ دے کے گئی تھی جس میں آج بھی جو فاتمہینہ میڈیکل کالیج میں بسیس چال رہی ہیں جو ڈے سکولرز یوز کر رہی ہیں وہ اس طور کی گرانڈ ہے تو ڈاک سیب آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر اس کے بعد آپ کو انفارمیشن کا آپ کو شعبہ ملا آپ نے اس کے اندر کام کیا مجھے آج بھی وہ یاد ہے ایک کیابنٹ میٹنگ کے اندر آپ کچھ آبدیدہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا دیکھیں ہوں دو چیزیں تھی منصور ایک تو یہ ہے کہ جب میں پیپلز پارٹی کو چھوڑا نہیں تھا میں نے لیکن چونکہ میرا جو ورلڈ اسیمبلی آف یود کا عددہ تھا وہ کوئی بھی چیف ایگزیکٹیو ہوتا میں نے اس کے ساتھ کام کرنا تھا اور وہ اس کی منڈیٹری ریکوارمنٹ تھی کہ میں پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے یوہین کے اندر ایک آفیس بیرر ہوتے ہوئے میں اپنے ملک سے باہر جا کے تو کام کروں اور اپنے ملک میں کام نہ کروں تو میرے لیے بھی ایک بائی سیشن مندگی تھا اس وقت کاف واز ان گورنمنٹ چیف ایگزیکٹیو واز جنرل مشرف تو مجھے کوئی بھی چیف ایگزیکٹیو ہوتا اس کے ساتھ کام کرنا تھا تو دیٹ واز دی ریزن کیا ایواز دیر ان دی پارلیمنٹ تو ریلی سرف دی پاکستان جو پانچ کانٹیننٹ تھے جو میں آگے کیا ہوا پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کیوں پیپلز پارٹی پہلے تو بینظیر صاحبہ کی وجہ سے میں واپس گئی کاف سے جب میں نے بی بی کو دوبارہ جوائن کیا تو بی بی مرہوم نے لندن میں مجھے بلایا میں مانتی نہیں تھی کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری جو فیملی ہے اس نے بڑی کاسٹ بے کی آچھا پیپلز پارٹی میں رہنے کی ٹھیک ہے مارشاللہ دور میں میرے بھائیوں نے کوڑے کھائے جیلیں بھگتیں لیکن جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو جو میری فیملی تھی جو ان کی سیکریفائز تھی وہ اس طرح سے ریکنیز نہیں ہوئی ریجسٹر نہیں ہوئی انہوں نے اپنے کاروبار تباہ کیے انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹس کی تو وہ ریکنیشن جب پارٹی میں دیکھتی تھی کہ میری فیملی کو وہ ریکنیشن نہیں مل رہی تو میں ڈس آٹڈ تھی میں اپنی فیملی کو کہتی تھی کہ یہ مطلب آپ اس کو چھوڑ دو تو ایک ڈیفرنٹ پاکستان کی بات کرو کیونکہ دنیا میں جو پرسیپشن ہے about people's پارٹی وہ ایک نیگٹیف پرسیپشن ہے تو I will not be part of that پارٹی تو انہوں نے میرا دوسری کمپلشن یہ تھی کہ میرا جو ادھا تھا وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ جانا تھا جو پی ایمل کاف تھی اس وقت اور مشرف was hiding that جب میں بی بی سے ملی انہوں نے مجھے منایا بی بی نے شاہ محمود قریشی کو میرے پاس پیچا لوجیز میں اور انہیں کہا کہ انہیں عید خان کو کہ اس کو مناو اور اس کو اپنے گھر واپس لاؤ میں جب بی بی سے ملی لندن تو انہوں نے مجھے ٹکٹ اناؤنس کر دیا وہاں بیٹھ کے کیونکہ میں جس کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتی تھی وہ کاف کا سٹنگ سپیکر تھا چودری میری حسین اوہ اچھا ٹیک اب چودری میری حسین کے مقابلے میں کاف لیگ مجھے اس سلکے سے کبھی ٹکٹ نہیں دیتی تھی اور میں ریزرف سیٹ پہ تو سیاست کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اگر تو میری ذات کی بات ہوتی نا منصور تو میں وہی پرکس پرویلیجز وہی بینیفیٹس وہی سیلری سب کچھ وہی ہے جو الیکٹرڈ ہے میں نے کہا وہی جو ریزرف سیٹ والے کہا تو میں ریزرف سیٹ چھوڑ کے میں ایک مشکل راستہ کانسیچوینسی پولٹکس کا کرنا چاہتی تھی اور میں اپنے ذات کے لیے تو سیاست کر نہیں رہی تھی ورنہ تو میں باہر رہتی پیپس پارٹی چھوڑی کیوں یہ بتائیے نا اس لیے چھوڑی کہ جب میں پیپس پارٹی جوائن کی تو بی بی شہید کو جوائن کیا اچھا میں اس ایڈیالوجی اور اس فلسفی کے ساتھ ہی نہیں تھی جو زرداری صاحب لے کے چل رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے کاف میں اپنی فیملی کو رزیسٹ اس بات پہ کیا تھا پان سال لے رہی ہوں ان کے ساتھ نہیں وہ ہم کے رہے نا لیکن اس وقت بھی آپ کے سامنے آئے کہ جو میں بی بی شہید کی ہو گئی شہادت جو مجھے لے کے آئی تھی ابھی تو الیکشن ہوا ہی نہیں تھا انہوں نے ستائیس دیسمبر کو جب ان کی اسیسینیشن ہو گئی تو اس سے پہلے انہوں نے مجھے کال کیا کہ جہاں جہاں خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں میں وہاں ان کی کمپین میں جا رہی ہوں اور میں تمہارے پاس بھی آنا چاہتی ہوں میں نے کہا بی بی نہیں میں آپ کو یہ لیبل نہیں لگوانا چاہتی کہ میں الیکشن جیت نہیں سکتی تھی تو آپ نے مجھے آ کے تو میرے حل کے میں جلسے کیے تو میں نے سیٹ نکال لی میں سیٹ نکال کے آپ کو دینا چاہتی ہوں اور پھر آپ کو بلا کہ یہاں جیشن منائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو وہ انفرجنٹلی وہ دن انہوں نے بھی نہ دیکھ سکی تو ان کی شہادت ہوئی میں نے وہ الیکشن جو ہے سیٹنگ سپیکر کو فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کی لیڈ سے ہرایا اور اس طرح سے ہرایا کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیلمہ رہا کہ سات دفعہ وہ وہاں سے میں نے جیتے اور پھر جس طرح عبرتنا کو نہیں شکست ہوئی نون لیگ واز اٹ نمبر تھری ہی واز اٹ نمبر ٹو اور نون لیگ واز اٹ نمبر تھری جب میں فیڈرل کیابننٹ میں آئی تو میں سپیکر کو ہرا کے آئی تھی کسی نے میرے پیسان نہیں کیا تھا میں کانسیچونسی پولٹک سے جیت کے آئی تھی تو مجھے میری ہیلتھ کی اندر ایکسپارٹیز تھی میری انٹرنیشنل ایک ایکسپوئیر تھا میری ایک وومن ڈیویلمنٹ اینڈ یویتھ ایکٹویسٹ کے طور پر اورینٹیشن تھی تو میں پاپولیشن ویلفیر کا مجھے محکمہ دیا گیا جو ہی مجھے پاپولیشن کا دیا گیا تو اس ملک کی فیملی پلاننگ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا چیلنج ہے اس ملک میں برث سپیسنگ یا فیملی پلاننگ پر بات کرنا بچے رکھوانا برث کنٹرول برث کنٹرول بہت مشکل کرنا ہے اور اس پر بات کرنے جرم سمجھا جاتا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف سمجھا جاتا تھا ہماری وہ ایک سو کالڈ سوسائیٹی کے اندر جو ایک گھوٹن ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے نہیں لیکن آپ تو میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی چھوڑی آپ اور وہ اس لیے چھوڑی کہ جب میں نے دو ہزار تیرہ کالیکشن آیا تو میرے پہ بہت پریشر آیا کسی سے کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں کیوں اس لیے کہ جو پرفارمنس تھی پیپلز پارٹی کی اور جو پبلک کے اندر چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور جس قسم کے لیبل تھے اور جس قسم کا لوگوں کے اندر یہ ہماری پور سروس ہلکے سے پریشر آیا کہ آزاد ہڑیں ان کے ساتھ نہیں زرداری صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ الیکشن سے پندرہ دن پہلے ہمارے گھار آگے میرے دیرے پہ آگے اب الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا تھا ایک نہیں دو ٹکٹس ہمارے گھر میں وہ لے کے آئے کہ ایک خجاسف کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور دوسرا آپ نے اپنی سیٹ سے لڑنا ہے اور دو سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے اب اس دوران میں جب الیکشن اناؤنس ہو گیا اور میں نے کاغذات جمع کرا دیئے تو پیپس پارٹی نے کیونکہ زرداری صاحب کو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے حلقے کو سنبھال لیں گے جس میں ہم نے کھیل لیا ہے جو ہماری گراؤنڈ ہے شہر کے اندر آپ ہمیں نہ لے کے جائیں وہاں کسی اور کو آپ نہ ملے جو خجاسف صاحب والا تھا انہوں نے دو حلقوں پہ مجھے ٹکٹس دے دیا اب ہوا یہ کہ جو شہر کی پیس پارٹی کی تنظیم تھی انہوں نے اس کو ایسا ڈیگریڈیشن لیا کہ ایک ساتھ والے حلقے سے اٹھا کہ ایک خاتون کو ہمارے حلقے میں زرداری صاحب نے مسلط کر دیا یعنی پیپلز پارٹی کی تنظیم ہی آپ کے خلاف ہوگی میرے خلاف ہوگی اور انہوں نے وہاں الیکشن میں مجھے سپورٹ نہ کیا اور اینڈ سونے پہ ساگا یہ ہوا کہ جو زرداری صاحب کا ایک انٹرنل سیٹ منجمنٹ کا معاملہ نون لیگ کے ساتھ چل رہا تھا کہ بھئی ہم نے کس طرح جو ہے وہ جہاں وہ سٹرانگ ہے سیٹ اڈجسٹمنٹ کرے منظور وٹو صاحب سے رات کے ٹائم جس دن صبح الیکشن تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ میں ویدڈرا کروں شہر والی سیٹ سیٹ خواجہ آصف صاحب والی سیٹ خواجہ آصف کو جتانے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ دوسری طرف عثمان ڈار اور پی ٹی آئی الیکشن لڈ رہی تھی پی ٹی آئی میرے پاس عمر ڈار خان صاحب کا میسج لے کے آئے دو ہزار تیرہ میں کہ آپ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی میری آپ فیملی کمیٹمنٹ کر چکی ہے انہیں کہا خان صاحب ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے عزت دیں گے میں ان کا نہیں اب ایک دفعہ ہم نے زرداری کے گلے میں ہار ڈالے ہیں اب ہم دوبارہ ان کے گلے میں ہار نہیں ڈال سکتے ہیں یہ آپ ایک سوال اسی ٹائم پیورٹ کے والے سے ایک سوال نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ نے نون لیگ میں جانے کی کوشش کی تھی اور نواز شریف صاحب سے انڈریکلی رابطہ بھی کیا تھا یہ کلیم ہے خواجہ آسف صاحب کا اور اس کے بعد اس بات پر بلکہ اتاولہ تارر صاحب نے شاید یہ ریالیٹی یہ ریالیٹی اس طرح سے ہے کہ پی جے میر تھے ہمارے آج بھی ماشاءاللہ جی جے آنکر ہیں میں یکے میں تھی پی جے میر نے یہ نہ میرے ہلکے سے کینی ڈھونڈ رہے تھے نون لیگ نون لیگ نہ کیونکہ میں ان کے کینی ڈیڈ کو سپیکر کو فورٹی ٹو تھاؤزنڈ سے اور ان کے کینی ڈیڈ کو فورٹی فائیو تھاؤزنڈ سے ہرا چکی اوکے اوکے ٹھیک ہے اور میں نے انہوں نے یاس صادق صاحب کو وہاں پہ کینی ڈیڈ سرچنگ کمیٹری جو اوورال تھی اس کا انچارج بنایا ہوا تھا آصف حاشمی صاحب زندہ سلامت ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کال کی یاس صادق صاحب وانگے ہوئے تھے سیالکورٹ میں اپنے تنظیمی دورے پہ کیونکہ خاجہ صاحب چاہتے تھے کہ ٹکٹ دیا جائے اسی کینی ڈیڈ کو جو دو ہزار تیرہ میں دو ہزار آٹھ سات آٹھ میں مجھ سے ہارا تھا ٹھیک ہے تو پارٹی جب اس کی پلس لیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈاکٹر صبح دس بجے اس کو چپا جائے گی تو یہ ہار جائے گا اچھا تو خال میاں صاحب نے خاجہ صاحب کی خواہش کی بیس پہ بندے کو بیجا کہ وہ جا کے گراؤنڈ اسیسمنٹ کریں اچھا اور آ کے بتائیں کہ بھی ڈاکٹر کو کون ہراتا ہے انہوں نے واپس آ کے آصف حاشمی سے کہا یہ دونوں دوست تھے کہ یار میں سیالکوڈ گیا تھا تو وہاں مجھے وقت پڑا ہوا ہے پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں خاج صاحب چاہتے ہیں کہ ادریس باجوے کو ٹکٹ دیا جائے جو صاحب کا کانیڈیڈ تھا پارٹی کے نیچے گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ وہ سیٹ نہیں نکالتا تو مجھے بتاؤ کہ یہ سارے ڈرامے کا یا سارے کرائیسز کا ایک سلوشن کہ یہ ڈاکٹر کیوں نہیں ادھر ہمارے پلیٹ فارم سیلیکشن لڑے تو یہ یہ ہمارے پلیٹ فارم سیلیکشن لڑے کیونکہ یہ کافز میں انکفٹیبل ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے مجھے آصف حاشمی نے آئی ویس سٹنگ ان مائی منسٹری تو آصف حاشمی نے مجھے کال کی اس نے کہا کہ یا صادق میرا دوست ہے بھائی ہے وہ تمہیں کال کرے گا بڑا اچھا اس نے کوئی پیکج آپ سے ڈسکس کرنا ہے تو تم نے کاف سے تم انکفٹیبل ہو کیونکہ میری من نہیں رہی تھی سپیکر سے نا تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ آئی ہیف ٹو چیلنج ہیم اور آئی ویل کانٹیسٹ اگنسٹ ہیم کیا کہ آپ میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے کہ ہیسی ایتھارٹی ٹو سائن دی ٹکٹ انہیں کہا نہیں آپ ہاں کریں تو میرا فون ظاہرہ وہ تھا لائن نمبر تھا تو میں نے ہس کے انہیں کہا کہ لائک دا ایویوی کی ٹرائپ مجھے پسانے کے لیے کہ آپ اس نمبر پہ میں اسے بات کر رہے ہیں تو یہ بیٹھ کے کرنے والی باتیں یہ فونوں والی نہیں ہیں تو بعد میں انہوں نے یاس صادقوں کو کہا کہ آپ ڈاکس آبا سے رابطہ کریں ٹھیک ہے انہیں کہا جی گلے نہ پیجا لڑا کیے تھے پہلے تسی تھوڑا سافٹ کرو غلط نہیں ہے خیر میں درمیان میں چلی گئی یوکے پیچھے میر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر وائیناٹ کے آپ کی میٹنگ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب سے ہو اور میں نے بڑے میاں صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو he want to put some committed candidate against you تو وہ تم سے اس سوالے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس حلقے میں ان کو ایک اچھا candidate چاہیے ٹھیک تو وائیناٹ کہ تم ان سے ملو اور ان کی خواہش ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ میں ملوا دیتا ہوں تو تم اگر اجازت دو تو میں میٹنگ رکھوا ہوں ٹھیک میں نے کہا یہ کس کی خواہش ہے اس نے کہا میاں صاحب کی تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں میں نے کہا جی ملتے ہیں میں نے تو سا سدہ ملتے ہیں آپ اس میں نہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے میاں صاحب انہیں کہا انہوں نے کو بات کرنی ہے کہاں ملیں گے جی ٹھیک ہے وہ سٹار بک کافی وہاں ہماری میٹنگ تیعہ ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ سٹار بکس میں آپ کی میٹنگ میٹنگ تیعہ ہو گئی اور پی جے میر صاحب اور میں یہ اونوت کہہ رہی ہوں ہم کے یوکے میں تھی میں جب ہم وہاں پہنچے تو میاں صاحب ڈیڑھ گھنٹے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے نواز شریف صاحب ڈاکٹر فردوس آشی قوان کا ڈیڑھ گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے پی جے میر اس کا گواہ بھی ہے اور پی جے میر اس کا اینی شاہد بھی ہے بلکہ ڈیلر ہے بیچ میں نہیں اس نے نہیں ڈیل کروا رہے ہیں کی وانٹڈ کے میاں صاحب کی خواہش پہ چونکہ میٹنگ تھی اور یہ تھی کہ ہم کوئی سٹریٹیجی بنائیں ان دنوں میں شرف واز ان فل سونگ اچھا بیسے میں ایک سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں بھی ایک نننا سا اینکر ہوں یہ اینکر بھی ٹکٹ ٹکٹ دلوا دیتے ہیں نہیں نہیں ایک ایشو نہیں تھا بیسیکلی پی جے سے میرا سٹوڈنٹ لائف سے بانڈ تھا ایک فیملی ہمارا پرسنل ریلیشن کیونکہ میں جن دنوں ورلڈ اسیمبلی آف یوت کے اندر میں نے سنیا چار صحافی آنکر ہیں اتنے تبھلے وہ ٹکٹ ٹکٹ دلوا دیتے ہیں وہ میرا فیملی میمبر کے طور پہ کیونکہ یہ جب سے ای آر وائی یوکے کے اندر تھے اور ای آر وائی یوکے ہماری انٹرنیشنل چینل کی حصیت سے ورلڈ اسیمبلی آف یوت کو کور کرتا تھا اور ان کی فیملی ان کے بچے ان کی وائف فیملی فرینڈ اور میں نے جب یوکی جانا ہوتا تھا تو ہی یوزٹ بھی میری خووست اب مجھے نواز شریف صاحب کا بتا ہے نواز شریف صاحب سے میری بہت لمبی میٹنگ ہوئی اچھا یہ بات پہلے ہائی ہوئی ہوئی ہے کبھی نہیں کبھی نہیں ہوئی ہے اچھا ڈیڑھ گھنٹا یہ خجہ آصف کو پتا ہے صرف اچھا کتنی دیر لمبی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اوورال ڈسکشن کی ان دنوں یہ سال کون سے ہے سال کون سے یہ آپ لگا لیں کہ میان صاحب واضی نے ایکزائل اور یہ مشرف کا توتی بول رہا تھا دو ہزار پانچ لگا لیں اچھا یہ تب کی بات اچھا تب کی بات ٹھیک ٹھیک یہ تب کی بات تو انہوں نے کیا کیا کہ مشرف صاحب کے حوالے سے ایک سٹریٹیجی بنی انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے ایک آپ کا ورلڈ اسیمبلی آف یوتھ میں ایک فالوینگ ہے پاکستان کے اندر میڈیا اس وقت تو الیکٹرونک اور سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں آپ کا سارا پرنٹ میڈیا تھا تو جو آپ کی وائس ہے چونکہ وہ میری تقریریں سپیکر کے خلاف اسیمبلی میں سن رہے تھے وہ میری ہلکے کی موبیلیزیشن سے واقف تھے وہ اس چیز سے بھی واقف تھے کہ میں از ایس سوشل ورکر جو ہے میری لوگوں کے ساتھ ماسز کے ساتھ ٹائز ہیں کیا فیصلہ ہوا پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کی ہلپ بھی چاہیے اور آپ انہوں نے افر کی کہ اور ہم آپ کو ارجسٹ کرتے ہیں اور آپ اس سلکے سے الیکشن بھی لڑیں اور مجھے پارلیمنٹ کے اندر آپ کی آپ اس کے لیے لابنگ کریں اور میرے لیے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی اس کے لیے مجھے سپورٹ دیں اور موبیلیزیشن کریں وومن کوکس بنائیں میڈیا ارگنائز کریں یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے میری وائس جو ہے میں نے انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں ٹھیک ہے ٹائم لے مجھے کچھ چونکہ مجھے ٹائم دیں کیونکہ میری فیملی میرے میری کانسیچنسی اور آپ کی فیملی تو پولٹکسی پیپلز پارٹی کی کی گئی ہے اور ان کے خلاف ہی کی گئی ہے ان کے خلاف ہی کی گئی ہے کیونکہ کاف میں بھی وہ آنٹی نون لیگ گئے اور پیپس پارٹی پہلے ہی آنٹی نون لیگ تھی تو انہوں نے میں نے ٹائم بائے کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ وہ ہوتا رہے گا آپ کی فیملی یا آپ کے ڈسیئن تو میں ابھی نہ خاجہ صاحب سے آپ کی بات کراتا ہوں اور وہ آپ پاک پس جائیں گی تو ہی ویل ہیو میٹنگ ویڈیو اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے سٹریڈیجی بنائیں گے کہ ہاو ٹو مینیج انڈ ہینڈل دیس چیلنجیز ان دی پارلیمنٹ انہوں نے اپنے فون سے خاجہ صاحب کو کال ملائی اگر ایک بات پیس میں غلط ہو کسی جگہ پی تو ایویل ہیلڈ ریسپونسیبال آپ اس کو ویریفائی کر سکھیں انہوں نے کال ملائی اپنے نمبر سے خاجہ صاحب کو کہا کہ خاجہ صاحب اگر کرو میرے مہمان نہیں پاکستان آندے نہیں تیر نانال بیٹھ کے سٹریڈیجی بناؤ میں کوششنان دیزوں میں کام لائیا خاجہ صاحب نے نام بتایا نہیں نہیں بتایا فون میں نام نہیں بتایا میرے سامنے کون بیٹھا نہیں بتایا جو ہی خاجہ صاحب کو انہوں نے فون پکڑایا تو میں نے کہا جی کیا آلنے سرکار تو ہی میاں صاحب وہاں سے ان کو انسٹرکشن دے اور میں ڈریکٹلی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ فون کر رہی ہوں اور وہ سن رہے ہوں آپ نے جب جب کہا کیا آلنے سرکار آگے سے جواب کے نہیں نہیں انہوں نے بڑا اچھا مجھے رسپانس دیا اچھا دیا جواب میں کہا آگے سے آپ نے بتایا نہیں کیا جواب دیا بڑا اچھا رسپانس دیا انہوں نے کہا پہنچے ہو اچھا 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 قدوں گے جیسے وہ ان کا سٹائل ہے میں نے کہا جی آنا قدوں گے میں کہا جلدی فلان فلان دینا اچھا 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 آئے اور جی بالکل ہوں میاں صاحب تاہو کم ہو گیا تو سیاہو بینے ہاں بالکل کرانگے میں واپس آگئی میاں صاحب نے اپنا پرسنل نمبر مجھے دیا کہ آپ نے میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور جو بھی ڈیفکلٹی آئے میں اسے شیئر کرنا ہے ٹھیک اور میرے ذو میں کچھ کام لگائے کہ یہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں ٹھیک میں واپس آگئی دو دن نکلے تین دن نکلے مجھ سے خواہد صاحب نے کوئی رابطہ نہ کیا اچھا اگین پی جے کارڈ می کہ ہاں جی تسی ہوتھے پہنچے سو کی بڑے ہیں خواہد صاحب نہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں میں کہا جی خواہد صاحب پارلیمنٹ میں نظر تو آئی ہیں لیکن انہوں نے کوئی آنکھیں چرائی ہیں مجھ سے کوئی اس طرح سے گریٹ نہیں کیا مجھے آکے ویلکم نہیں کیا جس طرح فون پہ جس طرح انہوں نے ان کو کہا آچھا ٹھیک میاں صاحب نے جس طرح زور دے کے فیز ٹو نہیں آیا ہے اس چیز کا فیز ون تک گرائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پبلکلی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے تو میاں صاحب پوچھ رہے آپ کو نمبر دیا ہوا تھا آپ اس پہ ان کو کر دیں تو ہیز انکشس ٹو نو تو میں نے کہا جی کہ اوکی آئی ویل میں نے اپنے فون سے ان کو ریجسٹر کر کے کال کی اور انہوں نے کہا ہاں جی کیا ڈیویلمنٹ ہے میں نے کہا جی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ٹیک انہوں نے کہا اوکی خولڈ آن انہیں دوسرے نمبر سے کہیں خائش صاحب کھولایا انہوں نے کہا جی وہ راکس صاحب میں لائن پہ میں نے آپ کی کوئی ذمہ داری لگائی تھی ملے نہیں آپ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ میں بھی بیزی رہا سیالکورٹ چلا گیا تھا یہ بھی میں نے پتا کر آیا تھا ادھر نہیں تھی تو ابھی ہم جلدی جوایا وہ انشاءاللہ رات گیارہ بچے بیل ہوئی پتا چلا ٹروزر پہنا ہوا خائش صاحب نے اور ٹی شیٹ پہنی دوسری تو انہوں نے نہیں پتا تھا کہ میں لائن پہ ان کو کیا کہہ رہے تھے اور میں یہ بھی کنوینی کرنا چاہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کی کیا کلاس ہو رہی تھی یا کیا میں نے پریٹینڈ کیا کہ جیسے مجھے پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تو میں انہوں نے کہا آپ اس وقت انہوں نے کہا جی بس وہ میاں صاحب دکال سی رات گیارہ بچے وہ آپ کے گھر آئے گئے ادھر پارلیمنٹ لوجز پارلیمنٹ لوجز وہی میں تو انہیں گیارہ گیارہ کا ٹائم ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کی چونکہ میں ابھی صرف آیا ہوں میں واگ کر رہا تھا تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری جو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم ادھر ملنے کی بجائے آپ نے سیالکورٹ کب آنا ہے تو وہاں ہم بیٹھ کے ڈیٹیل سے بات کریں گے جہاں خائش صاحب کا گھر ہے اس کے سامنے میرے ویلویشن ہیں اور میرے فیمیلی ڈائیز اور بانڈس ہیں ان کو ہائی صاحب نے کہا کہ اس کا کھانا کرو مجھے بھی بلاو اس کو بھی بلاو اور ادھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے اچھا then I went to seالکورٹ ہماری میٹنگ تاہی ہو گئی ٹھیک we had chit chat جو انہوں نے پکایا وہاں تھا کھانا شانا کھایا گپے لگائیں تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ انہوں نے میریا شکایتہ میاں صاحب نو کر رہی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں یہاں سی بات نہیں ہے وہ ویسے کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری لگائی آپ کی اور میری تو وہی نیڈ ٹو سیٹ ٹرینڈ ٹاک اینڈ پلان کہ بھی کیا کرنا ہے ٹھیک انہیں کہا جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو وہ جو میرے بھائی ہے نا جن کا گھر تھا they are my family associate ان کے والد میرے والد تیسی نسلہ جس کا رشتہ تھا ٹھیک خائج صاحب نے ان کو ایدھر ادھر کی مارنے شروع کی کہ جناب اپنی پیاننو مناو رزاو سیٹھتے نہیں آنڈی اچھا اچھا ٹکٹ نہ لیا ہے اچھا اپنی پیاننو مناو رزاو سیٹھتے نہیں آنڈی انہوں نے کہا جی کہ اگر رزاو سیٹھتے انہیں آنے آنڈا تو کاف چونک کڑی شاہ تکلیف تے رہی ہے وہ تیار ایڈی ہوتھے وہ تے انہوں کی پرابلم میں ہوتے اپن لیکشن لڑنا ہے ہم نے تے رزاو سیٹھتے کیوں ہو آئے گی انہیں کہا یارو بندہ میرا بڑا ٹاف ٹائم دا ساتھ تھی یہ وہ جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ تھا نا ان کا جس کو میں ہر آ چکی ہوئی تھی تو یہ دی انسلٹ ہے کہ اسی ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو ٹکٹ کھو کے انہوں نے دے دے یہ تے بڑا مسلا بان جائے گا پار ٹی جرزیڈنٹ آئے گی تے انجو ہو جائے گا انجو ہو جائے گا مجھے انہوں نے بڑے انہوں کی آج بھی ڈاکھ سابا انہوں دس ہی ہے گال تس ہی ظاہر انہوں نے اپنی فیملی نال ڈسکس کرنا ہے اگے چلے گال انہوں نے انہوں نہیں دس نی انہوں نے دس آگے یعنی وانٹی ٹو بیٹری می اچھا ہی وانٹی ٹو انگیج می ہی وانٹی ٹو مطلب انگیج میاں صاحب آل سو انہوں نے ایڈ دی آنڈ ہی وانٹی ٹو سی کے بھئی انہوں نے ایڈ جسٹ کر لی اچھا وہ چونکہ فیملی ٹائز تھی انہوں نے مجھے لہیدہ کر کے کہ بھائی جی فیصلہ تو ساں کرنا ہے we are not in politics we have nothing to do کہ اگر آپ کو تو اب آپ کو election لڑنا ہے تو یہ آپ میاں صاحب سے straight away بات کر لیں اور اگر election نہیں لڑنا reserve seat پہ ہے تو یہ he is facilitating you میں سمجھ گیا میں نے میاں صاحب کو message نہیں کیا کیونکہ مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ میاں صاحب اگر کسی شخص کو straight away clarity کے ساتھ ایک message دیتے ہیں اور میرے ساتھ ان کی meeting ہوئی ہے اور کچھ agenda item ہم نے تیہ کی ہیں اگر پہلے step پہ یہ betray کر رہے ہیں تو پہلے step پہ اگر یہ آپس میں ان کی communication اور connectivity کا یہ حال ہے کہ یہ ایک ان کا بندہ ان کی بات کو جس طرح سے waitage دینا چاہیے نہیں دے رہا تو پھر آگے آپ بھی جاؤں گی میں اس جماعت میں تو یہ تو سیال کوٹ میں میرے لیے عذاب بن جائے گا میں آگے آگے چلتا ہے آپ کے بڑا لمبا mashallah سفر مجھے ساری چیزیں cover کرنی ہیں اچھا پاکستان تحریکی انصاف میں اس کے بعد آپ کی entry ہوتی ہے پاکستان تحریکی انصاف میں آپ کی دوزار سترہ کے اندر entry ہوتی ہے election سے تقریبا ایک سال پہلے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے ایک time آتا ہے اب وہ حاجہ صاحب جن کو میں مطبع engage ہونے کی بجائے میری فیملی سے جب یہ بات discuss ہوتی ہے اور ان کو میں بتاتی ہوں کہ میاں صاحب سے میری meeting ہوئی ہے تو he has soft corner for us and he want to accommodate us اور ہمیں اس کے لیے تھوڑا thought process engage کرنا چاہئے تو وہ مجھے totally revert کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں گئی اپنی مرضی سے اب تو مو ٹھا کے اگر نون کی بات کی تو تُو نے کلے الیکش لڑنا ہے we will not sport noon تو اگر رہی بات ٹکٹ کی تو بی بی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ٹکٹ دے رہی ہے اور جو چیز تمہیں عزت سے ملتی ہے وہ لینے ہیں کہ ہم نے پیپس پارٹی سے ہی الیکشن لڑنا ہے اور ہم پیپس پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں جو دو ہزار سترہ والا آتا ہے جب ہماری سیاست جس پارٹی کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا جس دن الیکشن ہو رہا تھا دو ہزار تیرہ والا اور دو ہزار سترہ تک کا جو ٹائم تھا نون لیگ نے مجھے چین نیلے نے دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کانسیچوینسی پالٹکس ہوتی ہے بندہ اس کو تنگ کرتا جو ان کے لیے پوٹینشل تھریٹ ہوتا ہے جو نہ تین میں نہ تیرہ میں اس کو کیوں کوئی تنگ کرے گا تو جہاں زیلیہ سیال کوٹ کی انٹی نون سٹریٹیجی کی بات آتی تھی وہاں ڈاکٹر فردوس کی وائس جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو جب وہ اقتدار میں آئے تو سب سے زیادہ وکٹم میں بنی ان کی خاجہ صاحب کا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اس کو بائی پاس کر کے تو کوئی کچھ نہیں سمجھا تو جو بھی ہوا بعد میں شباز شریف نے خاجہ صاحب رفیق کے ذریعے مجھے میسج کیا بھیجا کہ بھی آپ میں زیادتی کی اگر خاجہ آصف نے آپ کو اس طرح سے کول شولڈر دیا تھا تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ پارٹی جو شوڈ آئی تول آس ہم تا کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں کی میں اس سے بھی آگے آنا چاہ نہیں اب بھی آپ نے کیوں چھوڑی پیپس پارٹی وہ سوال آپ کا تھا اس کے اندر سوال یہ تھا کہ پارٹی کے خلاف ہم کھڑے تھے میرا ورکر میرے پولنگ ایجنٹ میرے سپورٹر تھانے بغد رہے تھے کچینیاں بغد رہے تھے اس نون لیگ کے خلاف مجھے ووٹ دے کے کیونکہ سارے پنجاب میں پیپس پارٹی کی زمانتیں ضبط ہوئیں لوگوں نے پانچ ہزار دس ہزار ووٹ لیے اور میری ہائیست اس وقت بھی جو ہے وہ مطلب ووٹ بینک اپنے اس ریجن کے اندر میں پیپس پارٹی کے تمام تار سٹیگماز کے باوجود میرے ووٹ بینک جو تھا وہ ففٹی ایٹ تھاؤزن سکسٹی ٹو تھاؤزن ووٹ تھا تو اس کے ساتھ جب انہوں نے تتر بٹے رکھانے کا یہاں فیصلہ کیا alignment ہو گئی نون لیگ کی اور پیپس پارٹی کی تو جو میرے ورکر تھے جو ماریں کھا رہے تھے پرچے بگت رہے تھے جن پہ ہو رہی تھی جس جماعت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ جماعت اس کے ساتھ الائنس کر لے جو ان کی وجہ سے ہم مار پڑ رہی ہے تو تو دیو فورسٹ می کہ آپ پیپس پارٹی چھوڑیں ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے اور اگر آپ پیپس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی ادراز نہیں آپ رہیں لیکن اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بھی آگے جانا چاہ اس کے بعد آپ 2018 کے الیکشن لڑتی ہیں لیکن آپ وہ الیکشن ہار جاتی ہیں لیکن اس کے بعد اس ہی کی ریزن جب مجھے ٹکٹ ملتا ہے پہلے سٹیپ پہ جو جس دن میری خان صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ میٹنگ سے پہلے ٹکٹ کی کلاریٹی ہوتی ہے زیارہ جب تک انہوں نے اپنے ٹکٹ کا اور سارے میرے ونگز کا فیصلہ مجھ سے ڈسکس نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نے تو اپنی کانسیچنسی پولٹکس کرنی دی ریزرف سیٹ پہ تو نہیں آنا تھا میں نے تو جب جائننگ ہو گئی تو سیال کوڈ کے اندر جو میرے اپونننڈ تھے جو ٹکٹ کا کوئی وعدہ نہیں کیا لہٰذا میرے حلقے میں انہوں نے تین تین کینڈیٹ پٹ کر دی اور میرے حلقے میں ونگز بھی بنائے جو میرے پیرلل میری مخالفت میں پی ٹی آئی کے اندر وہ جب ٹکٹ کا مرخلہ آیا تو انہوں نے پریشر رائز کیا مجھے کہ میں ان کے مرضی جو ونگ ہیں پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ میرا ٹکٹ چھین نہ جائے جب میرا ٹکٹ وہ نہ چھین سکے تو انہوں نے نیچے جو ونگز تھے مجھے فورس کیا کہ میں ان ونگز کو لے کے الیکشن لڑوں جو میں ریفیوز کیا میں نے کہا میرا الیکشن ہے میں نے ڈیسائیڈ کرنا کہ میرا نیچے ونگز کون سے ہونے چاہیے وہ جب میں نے ریفیوز کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ تین جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس تھے وہ میرے خلاف پی ٹی آئی کے کھڑکار دی اور جو نظریاتی پی ٹی آئی تھی وہاں اس کو ہوتے ہیں آپ کی ایک دم انٹری ہوتی ہے اور آپ کو ایک دم عوضہ ملتا ہے فیڈل گرمیٹ کے در وہاں سے آپ کو انفرمیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ انٹری کس طرح ہوئی تھی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جب میں الیکشن کے لیے ٹکٹ اپنے ونگز کی مانگتی ہوں تو خان سب مجھے خود کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں فردوس یہ دو جو تم نیچے ونگز لے رہی ہو یہ نہ لو اور یہ فلان ونگز لو اور ان سے الیکشن لڑو تو میں کہتی ہوں سر نہیں آپ میرے مرضی کے ونگز دیں اور اگر آپ اپنی مرضی کے دیں گے تو میں ذمہ دار نہیں وہ میری بات مان لیتے ہیں میں الیکشن لڑتی ہوں میں الیکشن ہار جاتی ہوں جو ہی الیکشن کے ریزلٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کیا بنا وہ کہتے ہیں سر وہ الیکشن آر گئی ہے خان صاحب کے اردگرد جو لوگ تھے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ جو ونگز تھے ان سے انہوں نے پیسے لی ہیں ٹکٹ دینے کے اس لیے الیکشن آر گئی ہیں وہ تو کینیڈیٹ ٹھیک نہیں تھے خان صاحب مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا تھا تم یہ نہ لو تم اپنی جیتی سیٹ آر گئی ہو میں کہتی ہوں کہ سار لیکن تم نے یہ مجھے ڈیریکٹ نہیں کہتے مجھے ڈیریکٹ پتا چلتا ہے کہ خان کو یہ بات کہی گئی ہے میں جو ہے جا جیلیکشن ہرانے میں پی ٹی آئی شامل تھی اور آپ کی وجہ سے میں الیکشن آ رہی ہیں پھر وہ کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی اپنی رپورٹ دیتی ہے کہ مجھے ہرانے میں پی ٹی آئی شامل ہے خان صاحب ان کی کلاس لیتے ہیں وہاں پہ ایک ڈس پلائیر شو ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے بلایا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نہ اور تمہیں کمپنسیٹ کرنا ہے اور تم آؤ اور یہ انفرمیشن سمال لاؤ اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایسے پی ایم تھی میرے پاس کوئی اور میں خیال یہ وہ ٹائم تھا جو فواد صاحب انفرمیشن منسٹر تھے ان کو میڈیا سے لڑائی کی وہ میڈیا آثورٹی نہیں بنانے چل پڑے تھے جس کی وجہ سے ریزینمنٹ تھی اور ایک شور تھا تو خان صاحب کو مجھے بلا کہ انہوں نے کہا کبھی you take over اب میرا تو کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ فواد کو نکال لیں یا فواد کی جگہ مجھے لے کے آئیں لیکن جب میں آ گئی تو خان صاحب واس دین چارج منسٹر کیونکہ فواد میں اور میرے میں کیا فرق تھا وہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے فواد ایک لیکٹ کے میں نے بان کی آیا تھا میں جو تھی اور میری اتھاریٹ واس لیں پرائم منسٹر کیونکہ ہی واس دین چارج منسٹر اور ان کے بحاف میں ان کی پاور ایکسرسائز کر رہی تھی آئی واس نائٹ آتھرائیٹ ٹو سائن این فائل آر آئی واس نائٹ آتھرائز ٹو آر ریالی ایلوکیٹ سپیشل سسٹر وہ جو بھی میری منسٹری کو منش کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا منوورنگ گیر تھا وہ آزم خان تھا کیونکہ پرائم منسٹر تو ساری چیزیں نہیں دیکھتے نا تو ایسے پی ایس پی ایم پرنسپل سیکریٹری کے طور پر آزم خان اس منسٹری کو چلا رہا تھا آچھا ٹھیک ہے اب بیہائنڈ دی سین ہی واس دی منسٹر فرنٹ دی سین آئی واس دی منسٹر ٹھیک ٹھیک ہے اب وہاں پہ جب میری انٹری ہوتی ہے تو میں آپ کو پتا کہ میرا سٹائل ہے دبانگ میں ڈکٹیشن نہیں لے سکتی سب سے بڑا مسئلہ میرے کہہ لیں کہ پیار سے میری جان لے لیں لیکن گھنڈا گردی بدماشی سے میرے سر تو آزم خان کو اب جس طرح کیابنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی عادت تھی کیونکہ آزم جو ایٹی پرسنٹ منسٹر اس کیابنٹ میں آئے ہوئے تھے دی ور فسٹ ٹائمرز میں چھے پرائے منسٹرز کے ساتھ کام کر کے آئی ہوئی تھی میں نے وہاں پی ایس پی ایم کی اوقات دیکھی ہوئی تھی کہ پی ایس پی ایم کی اوقات کیا ہوتی ہے لیکن چونکہ جو باقی تھے وہ بھیگی بھلی بن کے اس کی ڈکٹیشن لیتے تھے وہ چھے میں اس کو عادت پڑ گئی ہوئی تھی ہائر منسٹر کو دابے مارنے کی ڈکٹیٹ کرنے کی جب چھے میں انہیں بعد میں آئی تو وہ اپنے آپ کو ان چارج منسٹر بنا آکے بیٹھا ہوا تھا پہلے دو تین ہفتے تو میں نے برداشت کیا کہ آہستہ آہستہ اس کو میرا مزاج سمجھ میں آ جائے گا اور میں اس کو سمجھا لوں گی یہ ایک ہم انگیج ہوں گے ورکنگ ریلیشنشپ بن جائے گا لیکن جب اس نے اپنی ڈکٹیشن مجھے بائی پاس کر کے میرے سیکرٹری کو اپنے پاس بلا نا جو اس کا روایتی طریقہ کار تھا کہ منسٹر سارے اس نے سمجھے ٹیشو پیپر سمجھے ہوئے تھے وہ صرف سارے جس طرح یہاں سیکرٹریز کو چیف سیکرٹری چلا رہا ہوتا تھا یہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا ہوگا نا ان کو نظر آرہ ہوگا کہ یہ آزم خان کیا کر رہے دیکھیں اگر آپ کو کام آتا ہو نا تو آپ کا سٹاف آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور اگر آپ کو اپنا کام نہیں آتا تو خان صاحب کو بتائے گا کہ سر یہ اس کو ایسے لگا لیں اس کو ایسے رکھ لیں خان ٹی وی کے اوپر بیٹ کہ آپ بتاتی تھی امران خان سے زبردست وزیرا آزم کوئی نہیں ہے میں بالکل اس چیز گون کرتی ہوں کہ اس شخص کی جو آپ کہلیں کمیٹمنٹ تھی ایک بند ہے آپ کام کرنا چاہتا لیکن اس کو کام نہیں آتا آتا نہیں آتا مارتا سٹرگل کرتا فائٹ کرتا کوشش کرتا کہ میں سیکھ ہوں تو وہ سیکھ نے کا ٹائم نہیں تھا وہ کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا لیکن وہ جو کام اس کو دیا گیا تھا وہ کرکٹ منجمنٹ اور سوشل ورک میں بہت اچھے تھے لیکن گورننس اور سروس ٹیلیوری جو یہ یہی پہ ایک منٹ رکھیں اب میں جب آپ کا پورٹ فولیو اٹھا کے دیکھوں تو مجھے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ نے اس قوم کو بتایا کہ جی کاف لیگ بڑی زرب دست ہے بہت اچھی ہے پھر آپ نے بتایا کہ جی پارٹی بہت اچھی ہے اس کے بعد اتنا رہ گئی تھی کہ آپ ہمیں یہ بتاتی کہ نواز ریوی بہت اچھ ہے اس کے بعد آپ نے بتایا ایک سال کے امران خان بہت اچھ ہے اب آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جہانگیر ترہین بہت اچھ ہے میں مینے تو سول میں کڑی کر من رہی نہیں اب اس کی ریزن میں آپ کو دیتی ہوں جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ مشرف کے جو ریفارم ایجنڈا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستان کے اندر اگر 99 تک ریفارم ہوئی یہ اوگرہ کس کے دور میں بنا ایز ریگولیٹر نیپرا کس کے دور میں بنا اچھے کام بتا اس کے میں بتا دیتی ہوں میں نے کوشش کی کہ جو میرے ملک کے اندر گیپس ہیں اور جو شخص اس ملک کو ڈیلیور کر رہے اس ملک اس ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہے میں اس کی آواز کو تقوی دوں آپ کی نیت آپ کی بھی نیت صاف ہے آپ یہ کہ رہی ہیں نیت صاف ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کریں اس نظام کو ٹھیک کریں آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دیں اور جس کے ساتھ میں کڑے ہو کہ یہ بندہ ایک فلمی میں سال دوں آپ سچا پیار کیوں نہیں مل رہ آپ اتنی کوشش کر رہی ہیں آپ ہر جماعت کو ٹھائی کر رہی ہیں اس کی وجہ منصور کہ یا میں آپ کو بدل لوں یا یہ نظام بدل جائے آپ کے خیر میں جہانگیت رین اور علیم خان بدل جائیں گے آئی 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 یہ بھی سیاست آنے رہ دیکھیں جب آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں میں تو اس سسٹم کو چیلنج کرنے کے لئے پولیٹکس میں آئی تھی جہا آپ اس کو بدل دیتے ہیں یہ جو تیسری کٹیگری ہے میں آپ کو بتاؤ کہ میں آج آپ کے پروگرام میں انوت کہتی ہوں کہ میں اس سسٹم کو بدلنے آئی تھی میں اس کا ایک انچ نہیں بدل سکی اور اس سسٹم کو بدلنے کے لئے ایک انچ نہیں بدل سک کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ بدل نا ہے تو اس سسٹم نے بدل نا ہے اور مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے ماحول جب تک نہیں بدلتا آپ کی تربیت نہیں بدلتی آپ کے گھر کے اندر ماں کے گود کے اندر جو درس ہے جب تک وہ نہیں بدلتا وہ گرومنگ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ کو اس ملک کے ساتھ لائلٹی سنسیاریٹی اور نیشنل کاز کے آپ نے مختلف پریس کانفرنس کی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ عمران خان بشرا بی بی فراغ گوگی عثمان بزدار بڑے کرپٹ لوگ تھے بلکل ریالٹی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس ڈاکٹر فردوس آشی گوان کی بات سنوں یا دوزار سترہ اٹھار انیس والی ڈاکٹر فردوس آشی گوان کی بات میں قریب جا کہ ہم نے اس سارے سسٹم کے اندر پروب کر کے چیزوں کو انیلائز اور ریالائز کیا اور اس کی انٹرنل جو کہلے پوسٹ مارٹم کیا اندر جا کے دیکھا تو چیزیں مختلف تھیں حالات مختلف تھیں اور ہماری مسومیت کہہ لیں یہ بیوکوفی کہہ لیں چلے میں اس کو دوسری چلاکی کہہ لیں جس کو بھی آپ نے دینا ہے لیکن 2018 سے لے کے 2022 تک جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہی تو آپ نے ہمیں اس چار سال میں بتایا کہ نواز شریف مریم نواز اور ان سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کونسی راج کماری راج پارٹی والے بھی پی ٹی آج کھلا پارٹی رہے گی نہیں ٹرائے کی تو ایک دفعہ نون کا بھی پھرہ لگا ہے ہمیں بتا دیں کہ ہو سکتا ہے جو باہر سے آپ کو برے لگ رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ دور کے ڈول سوانے ہو سکتا ہے نون کے اندر جا گے آپ دیکھیں تو لوگ انہیں سیکریفائز کیا جو لوگ اپنی جماعت کے لئے اچھے لوگ اس میں ان کی جماعت کے اندر تو گریڈنگ نہیں کر سکتی لیکن پارٹی کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں دیکھیں اچھا اور برا انسان کا عمل ہوتا ہے افراد نہیں ہوتے عمل جو اچھا برا بناتا اور جو آپ نے کانون لیگ کا جو ہم لوگ رورل پولٹکس کے لوگ ہماری دھڑے بندی کی سیاست ہے ہماری برادریوں کی سیاست ہے ہماری نظریات کی سیاست نہیں ہوتی اشیوز کی سیاست نہیں ہوتی افسوس کا مقام نہیں ہے ہماری تھانے اور کچھاری کی سیاست ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ کی عبادی کے ستر پرسن سے زائد لوگ دیات میں رہتے ہیں مجھ دہی لوگ ہیں ان کی سیاست جو ہے آج بھی نالی اور گلی کے گرد گھوم رہی ہے آج بھی ان کی سیاست جو ہے وہ تھانے اور کچھاری کی جرک مال ہے تو ڈاکٹر فردوس ایک بڑھا اقتدار چاہیے لوگوں کو ہر چڑھتے سورج کی جانگیر ترین کو اقتدار نہیں اگر اقتدار چاہیے ہوتا جانگیر ترین کو تو امران خان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا تو امران خان نے سائیڈ لین کیا نہیں ایسا نہیں تو جو نا حیل ہو جائے تو اس کا تو انٹرسٹ ختم جانگیر ترین پارٹی کو ہیڈ نہیں کر رہا تھا جانگیر پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا جانگیر پارٹی جس طرح سے وہ لے کے آیا تھا پارٹی کو اس مینیفیسٹو کو ڈلیور کرنا چاہتا تھا اور اگر اس وقت جانگیر ترین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہتا یا اس کو رول دیا جاتا تو یہ جس طرح کے علاہت ہوئے ہیں یہ کبھی نہ شکر کمیشن ریپورٹ آئی تھی جس میں جانگیر ترین صاحب کے اصل جو پھڑا سٹارٹ ہوا وہ تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا اچھا آپ اس وقت جس وقت ریپورٹ آئی میں ایس کا جو پرسنیلیٹی کلیش کہہ لیں یا ایک کہہ لیں مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جانگیر ترین کو ملائن نہیں کر سکا وہ ہر شخص کو ملائن کرتا تھا شاہ محمود قریشی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ مس بیہیو کیا اس نے میرے ساتھ اس کی ہار ٹا کوئی کس کس اور میرے ساتھ آزم خان کی یہ جب وہ آپ سے ستیفہ لیا گیا نہیں اس سے پہلے میں نے ایک دن کنڈی لگا دی تھی سارے کیابننٹ میمبران باہر نکلے تو وہ فائلے اٹھا کے جانے لگا میں نے کہ آپ نہیں جائیں گے آپ نے کنڈی لگا دی تھی میں نے کیوں میں نے کہا میری بات سنیں گے آپ کو زیادہ جلدی ہے نا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ یہاں فیصلہ کریں کہ نہیں نہیں جو آپ میری منسٹری کے اندر انٹرفیرنس کریں آپ میرا اختیار مجھے بتائے بغیر آپ استعمال کریں جواب دے میں ہو نا ٹی وی پہ تو کسی اٹھاتے ہیں سارے میں نہیں جائیں گے آپ میری بات سنیں وہ بات نہیں سن رہے تو جلدی تھی ان کو میں دروازہ بان کر میں نے جی نہیں آپ نہیں جا سکتے آپ کو زیادہ جلدی آپ نے میری بات سن کیونکہ آپ نے یہ ڈکٹیشن کا سلسلہ میری منسٹری میں بند کر نا یا میں یہ ساری چیزیں جا اپن لی اب ہمیں بند کمرے میں آپ سے بات کر نا تو یہ بات بھر میں باہر جا کے پبلکلی کیابننٹ میں شروع کروں گی تو اسے آپ کی بھی انسلٹ ہوگی تو بیہیویور سیلف اور آپ انٹرفیر نہ کیوں میں کوئی وہ کیا ہے ہمارا سمارڈین ایڈ تھا وہ اکیس ونگ ریڈ کا آفیسر کوئی خدا لگا ہوا تھا وہ ہمیں جواب دے تھا آپ کے ایسے پی ایم چھوڑنے سے کتنی در پہلے ہوا یہ کوئی ڈیرڈ مہینہ پہلے انہوں نے خان صاحب کو مجھے ڈیرڈ کی ہے ان کو کہا میں نہیں کام کر سکتا کیونکہ یہ ان کی ٹون میرے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خان صاحب کنونس ہو گئے تو آپ کے پیچھے کنڈی سی نہیں بنتا نہیں تھا یہ اگر آپ ہوگا تو پھر تو اس کے ریپٹی کرشن سی یہ ہوں گے دیکھیں آپ سوچیں میرا منٹل فرسٹریشن لیول کے آگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ میری منسٹری کے اندر مجھے بتائے بغیر مجھے بائی پاس کر کے میرے سٹاف کو دیکھیں میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہوں اپنی انسلٹ پہ نہیں اور جب میری مجھے انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ میرا سیکریٹری جا کہ مجھے بتائے کہ مجھے آزم خان نے بلا کہ یہ ہدایت دی ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیئے تھا میں جا کے اپنے سیکریٹری کو بتاتی کہ اس ساری چیز کے بعد یہ جب آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ستائیس اپریل دوزار بیس تک آپ کا ٹینیور رہا وہاں پہ اتنی در تک شباز گیل آ چکے ہوئے تھے تقریبا اسلام آباد آ چکے بلکہ انٹری ہو چکی بلکہ مجھے آ رہا تھا دونوں کا اس میں یہ ہوا کہ جو پہلا ٹویٹ جو تھا جانگر ترین کے خلاف ابھی یہ شگر کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تھی تو آئی واس دیر فیڈل کیبنٹ تو میٹنگ میں تھے ہم تو مجھے آزم خانے کہ یہ ترین کے حوالے سے ٹویٹ کر دے میں نے ٹویٹ کی لینگویج پڑی تو اس میں تھا کہ وہ پارٹی کے عدے سے ہٹا دیا گیا یاد تو میں نے انہوں نے مجھے غصے کا زار کیا کیونکہ میری ان سے پہلی نہیں بنتی تھی تو انہوں نے میٹنگ کے اندر سے اٹھ کے باہر گئے شباز گل کو ساتھ لے کے گئے باہر جا کے لان میں کھڑے ہوکے انہوں نے شباز گل سے ٹویٹ کرایا جس میری انسلٹ تھی یہ یہ کوئی پورٹفولیو نہیں تو پھر مجھے کوئی اطراز نہیں تھا کہ وہ پورٹفولیو کے ساتھ کرتا یہ تب تک وہ کنڈی والا واقعہ ہو چکا باتا یہ ہو چکا اس پانچ ہفتے کے دوران یہ ہو اچھا تو اس کے بعد ہان کے کان برنے خان کو اکسانہ خان کی پارٹی کے اندر جا آپ سے فارغ ہو چکے ہو تھے کون شباز گل صاحب نہیں ان کو چیم منسٹر نے یہاں سے فارغ کیا تھا تو مرہوم نائیم الحق کے ساتھ ہی اٹیچ ہوئے تھے جاں کے تو وہاں پھر یہ مجھے انہوں نے خان صاحب نے کہا ان کو اپنی منسٹری میں تم نوٹیفائ کر دو اپنی منسٹری کا نیرٹیو بیلڈنگ اس کو دے دو content writing میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے اپنے سیکٹری سے کہا پی ایم کہہ رہے ہیں کہ ان کو منسٹری میں میرے نوٹیفکیشن سے کہ یہ میرے کوارڈینیٹر لگ جائیں content رائٹر جو آپ کے کوارڈینیٹر جی کیا نوٹیفکیشن کیا میرے سیکٹری نے کیا میں پی ایم کو جا کے پڑھایا پی ایم کو دکھایا پی ایم نکاح کر دیں اچھا جو ہی یہ بات جو ہے وہ آزم خان کو میں نے بتائی کہ وہ نوٹیفکیشن ظاہر ہے میرے سیکٹری نے ہی واز دی انچارج منسٹر جو ایسے پی ایم تو نہیں تھا انچارج تو اس کا فائنل نوٹیفکیشن جو تھا جو فائل ریکمنٹ کر کے میرے سائنوں سے آئی وہ پرنسپل سیکٹری نے سائن کرنے تھے اس نے جو ہی دیکھا کہ میرا کوارڈینیٹر اس کو لگایا جا رہا ہے تو اس نے سیکٹری کو فون کیا اس نے کہا اس کا بھی نوٹیفکیشن نہ کرنا میں نے سیکٹری کو کہا کہ میں پی ایم کو دکھا دیا پی ایم کہتے کر دو اس سے سیکٹری نے فون کیا پی ایم سے میں بات کرتا ہوں تو ابھی فون نہ کرنا وہ نوٹیفکیشن نہ کرنا اس نے کہا کہ پی ایم کہہ رہی ہے کر دو تو اس نے کہا پی ایم سے میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی دیر بعد سیکٹری مجھے کہتا کہ میڈم مجھے آزم خان کی کال روک لو تو کیا کرنا تو میں نے کہا کیا کہتا ہے تو کہتا میں پی ایم سے بات کروں وہ پی ایم کے پاس آیا تو پی ایم کو اس نے کہا کہ شباز گل تو اپنی موت آپ مار جائے گا اگر یہ نوٹیفکیشن اس کو آپ نے دیا تو اس کو جو ہے ابھی آپ نوٹیفکیشن کوئی دے نا کیونکہ یہ ریزنمنٹ میں کام نہ چھوڑے اس کو کام کرنے دے تو آپ کیوں ایم 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 جنسی جس کی وجہ سے آپ پتا کہ وہ پانچ مہینے تک کوئی نوٹیفکیشن اس کا نہیں تو وہ بیسیکلی جو آزم خان تھا جب میں نے اس سے روڈ بہیو کیا تو اس نے شباز گل کو یوز کیا آپ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش اچھا 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 اور اس نے یہ پھر آلٹرنیٹیو کے طور پہ شباز گل کو وہ کیا دوکٹر فردو ساشی کفان کی جگہ دوکٹر شباز گل دوکٹر تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن چلے کیا مطلب اس بات بہتر بہتر میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں پی ایش ڈی ڈاکٹر یہ ایک علیدہ بات ہے اور اس میں جو میرٹ پہ میرٹ پہ آکر ڈاکٹر بنی ہوں تو وہ ادھر ادھر سے سکولرشپ لے کس کس سے یہ باتیں پتا تھی یہ سب کو پتا ہے ومن حراسمنٹ کا جو اسلامی یونیورسٹی کے اندر واقعہ تھا اور جس کی وجہ سے اور جو فی آر تھی وہ سب کو پتا ہے وہاں پہ پرائیم منسٹر کو بھی پتا تھا اور پرائیم منسٹر آسٹ می کہ تمہیں اس بات کا پتا تھا میں نے کہنی مجھے نہیں پتا اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے اس طرح کی تو میں بھی وہ دے بھی سکتے ہیں آچھا آپ کا نہیں مجھے پتا کہ اس کے بعد انہوں نے موجود ہے روایب کروایا یا کیا کرایا لیکن جس وقت پی ایم نے اس پہ بات کی اور عمران خان صاحب سے خود آپ کی بات ہوئی اس طرح پیٹ یہ اس میں کیا حققت ہے میرے حال کسی نے ان کو ویٹس اپ ویٹس اپ کیا تھا کہ یہ ایسی ایسی ہے تو ادھر کو کیس بنا تھا تو ان کو پھر ادھر پڑھاتے تھے تو کسی خاتون نے کمپلینٹ کی تو اس کے بعد پھر یہ چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں اس کو پروب کروں گا اوپر اس کے بعد آپ کے اوپر کرپشن کے ٹکرز بھی چلے تھے بڑی انٹرسٹنگ ریزن تھی آپ لوگ کا فیوریٹ چینل تھا جی جی انٹرسٹنگ کیا تھی کہ جب اس سے پہلے انہوں نے دو چار لوگوں کو بلا کہ اپنے آفس میں ہمیلیڈ کیا کس نے دیگریڈ کیا اسی نے آزم خان اور ان سے ستیفے لیے اسی چکر میں اس نے مجھے بلایا میں نے کہ پہلے تو بتا کہ تیری آثورٹی کیا ہے تم ایک سبارڈینیٹ گریڈ ایکیس کی آفسر تو تم کیسے مجھے کہ سکتے کہ میں ستیفہ دوں تو اس نے پی ایم نے کہا پی ایم اس دی اپوائنٹنگ ایتھارٹی وہ اگر مجھے اپوائنٹ کر سکتا ہے تو اسے کے ریزائن بھی مانگے ان کا میرا کون سا پردہ اور شرمندگی کا وہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں کہہ سکتے اور تمہیں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں نے کہا پی ایم پھر رہے ہیں کہ پی ایم ان سے ریزائن لیں گے تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو عزت سے میں خود ریزائن کرتی ہوں بتائیں کب میں ریزائن کروں تو نے کہا نہیں فردوس کیسی باتیں کرتی ہو تمہیں در ادھر کی باتیں نہ سنو اگر میں نے ریزائن لینا ہوگا میں خود تم سے ریزائن لیکن انہوں نے مجھے جب یہ کہا کہ نئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم اپنا کام کرو جب مجھے کہنا ہوگا کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنو جب کہوں میں جو کہوں گا اس وقت تم سننا تو مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بس اپنے کام پر فوکس کروں تو دی نوٹیفائی کرنا یہ ایک منٹ نہ لگاؤ اور کرو اور تم اس سے پہلے مجھے کیا دی نوٹیفائی کروگی میں ابھی جا کے پریس کانفرنس کر کے اور تیری اوقات جو بتاؤں کہ تیری یہ سی یہ تر اوقات کیا ہے یہ کر کے میں اس سے میری تلخ کلامی ہوئی تھوڑا لڑائی جگڑا ہوا اتنی زور سے میں اس کی کلاس لی کہ میرے باہر بیٹھے سٹاف کو یہ تھا کہ کھڑاک نہ میڈم کر دیں کو ایسا کر دیتی ہیں یہ مارکٹ میں یہ بات ہے ہاتھ اس وقت میرا اٹھتا جب کوئی عزت پر عملہ آور ہوتا اور اپنی عزت کا دفاع کرنا میرا حق ہے اور اگر کوئی باز نہیں آتا وہ جو ہی میں نکلی میری میٹنگ تھی اس کے ساتھ بریٹش آئی کمیشن کے ساتھ وہ میری آفس میں آکے بیٹھے ہوئے تھے میرا موں ٹی وی کی طرف تھا تو ان کا موں میری طرف تھا اب انہوں نے فوری شباز گل کو بلایا شہزاد اکبر آزم خان نے کہ اس سے پہلے کہ یہ جا کہ وہاں کچھ کرے کچھ پریس ٹاک کرے یا پریس میں کچھ چیز دے ہمارے خلاف تو تم فوری طور پہ میلائن کرنے کے لیے اس کو بیک فوٹ پہ ڈالنے کے لیے تم یہ ٹکر چلاو تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس دی نوٹیفائ کر دیا اب بھی میں جا کے مطلب مجھے پانچ سے ساتھ منٹ ہوئے ہوں گے تو میں ٹی وی کی سکرین میں سٹو کے آفس میں ساری سامنے لگی ہوئی تھی میں غصے سے کہہ کہ جو کرو آئی ویل ناٹ ریزائن آئی ویل ریزائن آئی ویل ریزائن آئی ریزائن آئی تو میں دیکھ رہی ہوں اور میں اس میٹنگ کر رہی ہوں بیٹے جائی کمیشن سے سامنے ڈککر چلنا شروع ہوگی اسی چینل پہ اب میں اکدام ایسے مو کیا تو اس نے چیر ایسے مو کیا گوری نہیں تھی گورا تھا چلے گورے اردو کیسے پڑھتا نہیں وہ میری تاثرات سے دیکھ رہا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے اٹھ کے اسے ہاتھ ملایا تو میں نے کہ thank you so much your boss will be another guy or whoever will be in this office I'm sure I'm sorry I have to leave this office اور آپ آئے میں آپ کو چھوڑ کے آؤ ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی منگوائی اور ادھر ہی میں نے اس کو بٹھایا گاڑی میں اپنی گاڑی میں بیٹھی اور میں نے سیدھا منسٹر انکلیو وہاں گئی تو ڈرائیور کو کہا کہ واپس جاؤ اور منسٹر انکلیو سی سمان لیا تو گھر اب میرا یہ تھا کہ خان کا اس پر ایکشن کیا آتا ہے کیونکہ دو دن پہلے ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے تو یہ بات کیا ہوئی ہے میرا یہ تھا کہ آزم خان اور شہداد اکبر نے یہ چیزیں منپلیٹ کی ہیں اور خان کو بائی پاس کر کے یہ مجھے پریشرائز کر کے ریزائن لینا چاہتے ہیں اور یہ خان کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے خود ریزائن کر دیا ٹھیک ہے وہ خود ریزائن کر کے چلی گی تو میں ریزسٹ کر رہی تھی کہ خان تک حقیقت پہنچے کہ میں نے ریزائن نہیں کیا انہوں نے مجھے دی نوٹیفائی کیا ٹھیک ہے اب وہ چیز جو تھی میں منتظر تھی کہ خان مجھ سے رابطہ کرے مجھے کال کرے آخر خان کی کال مجھے آئی اچھا نے کہ فردوس یہ پھر تم نے آج پی ایم آ اس میں پھٹا کیا میں نے کہ کیا مطلب سر انہوں نے کہ مجھے آزم خان آیا تھا اس نے ریزائن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ کہتے تم نے اس کو بہت زیادہ گلم کلوچ کی ہے اور اس کی انسلٹ کی ہے پورا پی ایم آ اس نے سن 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 اس نے ریزن نہیں بتائی ریزن کیا بتانی تھی ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر اس نے یہ کہنا تھا آپ کو یہ جھوٹ بول رہا بکواس کر رہا کیونکہ اس بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے اس نے کی سٹوری خان صاحب تک سوری ورجن کو اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس نے آکر مجھے دیگریڈ کیا اس دن اگلے دن بھی آپ نے دیکھا وان جو کچھ اس نے ساتھ کیابنٹ میٹنگ کے بات کیا سٹاف کے سامنے کیا پھر اس نے آج تو میں شزاعت اکبر سے پوچھ لیں اس نے کیا کیا میں تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں باہر سٹاف کو اس حافظ میں میں کیسے رہ سکتا تو یا یہ رہیں گی یا میں رہوں گا تو میں نے کہ آپ میرا ریزائن لیں اگر آپ نے ریٹین کرنا انہوں نے کہا ریزائن دیا انہوں نے کہ نہیں تو اس آپ کا پتہ گاڑ دیا گیا جی تو میں نے جب مجھے خان کی کال آتی ہے کہ تم نے پھر وہی کام کی ہے میں نے کہ سر آپ کو مس کمینی کیا گیا حقیقت یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو تم مجھے بتاتی نا تم نے کیوں اس کو گالی گلوچ کی ہے میں نے کہ نہیں اس کو آتھرائز آپ نے کی ہے مجھ سے ریزائن لینے کے لیے نہیں میں نے کہ پھر خود کہ میں اس کو یہ حق کس نے دیا آپ میرے لیڈر ہیں آپ مجھے بلا کہ دس دفعہ آپ کو جواب دے ہوں وہ مجھے جواب دے ہے تو آپ نے ہماری عزت بنانی ہے نا اپنے پارلیمنٹ ارین کی بیرو کریسی کے سامنے تو آپ اگر ان کے سامنے میں ڈیگریڈ کریں تو کیوں سنیں گی کسی منیسٹر کی بات ہو مجھے کہ اچھا فردوس یہ اب میری بات سنو گھوڑ سے میں بولتی جاؤں تو کہ نہیں سنو سنو میری بات سنو میں نے کہا جی سنائیں میں اس کو سیٹل کرتا ہوں تم نے اب ٹی وی پہ نہیں جانا نہ ٹی وی پہ جا کہ سٹیٹمنٹ دینی ہے اور نہ تم نے میڈیا نے آ کہ تم سے پوچھ نیا اور میں بولتی گئی وہ یہ ہے تو انہیں کہ یہ سٹیوریاں میڈیا میں جا کے سنانا تو تم مبنے الکے میں جاؤ کام کرو ایزی اور ریلیکس تو دوبارہ تمہیں میں خود بلا لوں گا مجھے تھوڑی چیزیں سیٹل کرنے دوں میں نے کہ ٹھیک اس کے بعد میری سنی گئی کہ جو روز میں ظلیل ہو رہی ہوتی تھی اس جماعت کے اندر جس دن سے میں منصور جائن کی ایک دن اور ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جو مجھے سکون ملا اتنی کانسپریسی اتنی لیگ پولنگ اتنا زیادہ دیگریڈیشن دیکھیں ہم مختلف جو ہمارے سیاسی روایات ہیں وہ رکھ 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 ہو والی ہیں وزہ داری والی ہیں ہم نے جو سیاست کی ہے وہ تمیز والی سیاست تھی کہ بڑے چھوٹے کا ایک لحاظ تھا اس جماعت کے اندر آپ کا تین ایجر اٹھارہ سال کا لڑکا ہو پندرہ سال کا ہو بارہ سال کا ہو وہ اس کو تمیز نہیں تھی کہ وہ چھوٹے بڑے کی کہ وہ اپنے سے سینئر سے بات کیسے کرنے پھر اس پہ دوسرا سونے پہ سواگ تھا کہ خواتین کے لیے ایک سپیشل ہمارے معاشرے میں ایک سپیس ہے کہ جہاں خواتین آتی ہے ان کے لیے ایک رسپیکٹ ہے ایک عزت ہے آپ اس کو جگہ دیتے ہو وہاں یہ تھا کہ کوئی سینئر ہے یا کوئی خاتون ہے جو آ کے لانڈال پاڑا بیٹھ کی ہے فرانٹ سیٹ پہ اسے نہیں اٹھنا یہ لفظ کان سے سیکھا سیکھا سنتی ہیں یعنی آپ بھی لوگ سے ٹھیک ہے تو انہوں نہیں اٹھنا انہوں نے آکڑ کے ادھر بیٹھے رہنا ہے بڑے چھوٹے کی وہ missing تھی پھر سارا دن اپنا کام نہیں کرنا دوسرا جو کام کر رہے ہے اس کو کام کرنے نہیں دینا اس کو اتنا زیچ کرنے ٹورچر کرنے اس کی سارا ٹائم بیٹھ کے اس کی خلاف سازشیں کرنی ہے اور ایسی ایسی کانسپریسی تھیوریز بنانی ہے جن کا نہ کوئی وجود ہون ہے اسمان وہاں پہ لانے میں یا آپ نے کوئی سفارش ہوگا یا کوئی کی تھی بشرا بی بی میرے سخت مخالف بھی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ عظم خان اور شہزاد اکبر والا جو مجھے فیڈرل سے اٹھانے والا معاملہ ہوا اگر خان صاحب اس سے لا علم تھے تو جو شخص اس میں پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ بشرا بی بی تھی جو خان صاحب کی بھی مجبوری تھی اور خان صاحب پھر اس کے بعد سٹینڈ نہیں لیا کیا مجبوری ہوگی خان صاحب کی خان صاحب کی مجبوری آپ بہتر جانتے ہیں لیکن جو نیکسز بن گیا ہوا تھا نا منصور وہ بازم خان کا شہزاد اکبر کا بشرا بی بی کا وہ پہلے حالات ایسے بناتے تھے فراغ گوکی کا یہاں آپ ملیے فراغ گوکی سے میں ایک دفعہ ملی میں ایک دفعہ ملی وہ بھی اس کی جو ٹیک تھا اس کی بیٹی کی شادی ٹیک بتا دیں کون ہے مجھے تو پتا ہے تاہر خرشیت جو پرنسپل سیکرٹری تھے چیف منسٹر ملی میں ملی ان سے یہ شادی کا بیٹی شادی تھی دو بیٹی آلٹرنیٹیو ڈیز یہ کہتے ہیں بڑی سلامی اکٹھی ہوئی تھی آپ نے سونا تھا ایسا کچھ میں جب ادھر لائیا گیا مجھے ایسے سی ایم میرے سے سیف اللہ نیازی نے رابطہ کیا سیف اللہ نے کہ خان وانٹیڈ یو ٹو بی دیر میں کہ کدھر اس نے کہ ایسے سی ایم میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کیوں جاؤں بزدار کی سپوکس پرسن بنگی تو میں تو نہیں جاؤں گی اس نے کہ پھر کیا چاہتی آپ کیونکہ خان وانٹ تو ایڈجسٹ جو میں نے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام لینا تو فیڈرل میں لے صبح میں میں کوئی کام نہیں کرنا لیکن وہاں میں اس لیے نہیں کرنا کہ فواد واپس آ چکا تھا مجھے ہٹانے کے بعد شیری مزاری اسد عمر اسمان ڈار فاج جہدری آپ کے یہ شفقت محمود یہ سارا وہ گروپ اور لابنگ تھی جو میرے اگینسٹ کیابنٹ کے اندر اور پارٹی کے اندر ہوتی رہتی تھی تو میں نے کہا جی کہ آپ انفرمیشن سیکٹری آجائیں سینٹرل انفرمیشن سیکٹری میں نے کہ جی میں جہاں فواد منسٹر ہو اور میں پارٹی کی انفرمیشن سیکٹری ہوں تو یہ دو دو بیانی پارٹی کے پہلے دس دس چلتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگنیات ماشا لگے تو میں نے جس جگہ پہ انفرمیشن منسٹر لیڈ کیا میں فواد کی بیانی کو فالو کیا میں بیٹھ کے پارٹی سیکریٹریٹ میں میں نے تو نہیں آنا تو انہوں نے کہا خان جو ہیں پنجاب میں ان دنوں آپ کو یاد ہے کہ لانگ مار چل رہا تھا اور ہماری یہ بی بی مریم نمیس اور انہوں نے کہ جی ہمارا مین بیٹل گراؤن پنجاب ہے پنجاب ہمارا مین مورچ ہے اور وہاں پہ ہمیں آپ کی ضرور تھا اس وقت اور آپ پارٹی کے لیے وہاں جائیں اور ہمیں ایڈجیسٹ آپ کے فیڈرل میں نے اس کو ریفیوز کیا سیفلہ نیازی کو اس نے کہا کہ آپ اس کی نیچر کو نہیں سمجھ تھی اس نے ساتھ ہمارے جو ہے کیانی صاحب جنرل سیکٹری عمر کیانی ان کو کہا کہ یار تو سمجھا انہیں میرے ساتھ میٹنگ کی انہیں کہ آپ خان کی نیچر کو جانتی اگر وہ آپ کو کچھ کہہ رہے تو آپ مانے بعد اگر آپ زد کریں گی تو وہ بھی زدی ہے تو آپ اس وقت پارٹی کو ضرورت ہے پنجاب میں پنجاب میں لیکن جب مجھے لائیا گیا تو مجھے کہا سپوکس پرسن چیف منسٹر کی میں نے کہا تو ان کی ترجمانی نہیں کروں گی مجھے تو اگر آپ نے یہ ذمہ داری دینی ہے تو انفرمیشن منسٹری کی دینی نا چیف منسٹر نہیں چاہیئے تھا میں نے جب ایک بیانیاں بنانا پورا ایک منسٹری کا سٹرکچر چاہیئے ایک سپورٹ چاہیئے نا تو میں ایک چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کی ترجمانی کس لیے کروں جی کیوں کروں جس کے پاس نہ کوئی اختیار ہو تو وہ وہ چاہیئے خیر جب میں آگئی تو دو تین میٹنگ ایسی ہوئی میرے اتفاق ہوا کیونکہ میں اس سے پہلے بزدار سے نہ میری کوئی نبی چوڑی کوئی انٹریکشن تھی ادھری فیڈرل کیابننٹ میں کبھی وہ آتے کسی میٹنگ کے لیے تو ہیلو ہائی ہوتی کیسے لگتے تھے آپ کو آپ جب ملتی تھی ان سے افسوس ہوتا تھا کہ اللہ اللہ جو بین آزیاں ان پر عشق آتا تھا کیوں ایسا کیوں لگتا تھا دیکھیں ایک بندہ جو میں بڑا بدقسمت انسان ہوں کہ میری آشتر قسمان بزدار سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سمجھے کہ خوش قسمت انسان ملنا چاہیے نا ہم تو خیر صحافی ہیں ہم تو سب سے ملتے ہیں تو میری بزدار صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اصل میں ان کو ان کی کپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈال دیا گیا تھا ان کی وہ بسات ہی نہیں تھی اتنا بوجھ اٹھانے کے اہل ہی نہیں تھے کیونکہ ان پہ ترس بھی آتا تھا مجھے اس لیے آتا تھا کہ جتنی جتنے گھنٹے کی وہ بریفنگ ہوتی تھی اس کے اندر وہ انوسینٹ سپیکٹیٹر بن کے بیٹھتے تھے ایک صرف بات بیچ میں آٹ کر دوں کہ بزدار صاحب کی بڑی دکان خالی دکان بڑا سودہ بیچ ہے ابھی بھی آپ جو کچھ کہیں گی اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ خواہش مانت تھے آنا چاہتے تھے کبھی کوئی ایسا مومنٹ آیا بزدار صاحب کے ساتھ کیونکہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ کی رہے کیونکہ بندہ کیونکہ بہت سے لوگ دکان خالی تھی خالی دکان پہ میں سودہ بیچ رہی ہوتی تھی اور خالی پانٹا زیادہ کھڑ گاکوں کو واضن دے دے کہ آئیں تو صحیح نا ایک دفعہ اندر تو آئیں نا دیکھیں تو صحیح یہ کتنا اچھا ان کا برینڈ ہے یہ کتنے اچھے یہاں پہ آپ کو سٹاف ملے گا یہ بھی آپ کو بتاؤ پیرنی سے بشرا بی بی سے کیا مسئلہ ہوا کہ once شی کارڈ میں through فراغ ہوگی and she said کہ آپ کو ہم نے بیجا بزدار خان صاحب نے بزدار کو پرموٹ کرنے کے لیے کیونکہ پارٹی نے آپ کو وہاں کہا کہ جا کہ اسمان بزدار کو پرموٹ کریں تو آپ جو ہیں وہ سارا دن خان صاحب کرتی رہتی ٹیوی پہ میں نے کیونکہ نام نہ لیا جائے انہوں نے کہ نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے والے بڑے لوگ ہیں بزدار کو ڈیفینڈ کرنا آپ نے بی بی بات سنو آپ نے کبھی فروٹ کی ریڈی پہ دیکھا کھڑی ہوئی ہیں کبھی کیا مطلب میں نے کہ جو اچھا پھال ہوتا ہے اس سے آگل گایا ہوتا گلا سڑھا بھل پیچھ رکھتا ہے اور جب کھڑا ہو جاتا خریدار سودہ خریدنے کے لیے تو پھر اچھے فال کے اندر کچھ اپنے گندہ سودہ بھی ڈال کے بیچ دیتا ہے تو اگر میں عمران خان سے سٹارٹ نہ لوں تو میڈیا کبھی لائف کٹ نہیں کرے گا بزدار کے لیے تو مجھے اچھا فال پہلے بیچنا ہے اس کے بعد گلہ سڑھا فال اس شاپر میں ڈال کے پبلک کو دینا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ گلے سڑھے سے سٹارٹ کروں تو اس کی کوئی ریٹنگ ہو نہیں ہے اور نہ کسی جگہ پہ اس کسی نے تھوڑا ساتھ مجھے سمجھائیے کہ بشرا بی بی فراغ ہوگی عثمان بزدار شہزاد اکبر آزم خان گینکہ فائیو لیکن یہ ان کا ویسے آپس میں کیا ریلیشنشپ تھا ان تینوں کا بشرا بی بی فراغ ہوگی اور عثمان بزدار ان کا ویسے آپس میں کس طرح ریلیشنشپ بند ہے اس کا ڈیوٹی میٹنگ شیڈیول بنتا ہے جو چیف منسٹر ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے لیکن دین سارا گزر جاتا ہے تو اس کا جو روستر ہے جو سارا میٹنگ شیڈیول ہے اس کو تو وہ فالو نہیں کرتا اور وہ ایک ڈمی روستر کیدھ جاتا ہے وہ صرف کارگزی کاروائی ہوتی ہے کہ وہ نوم بجے آئے فلان سے ملے فلان نے یہ کیا وہ اتنی میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہو گیا پھر اتنے بجے انہوں نے یہ کیا وہ کوئی چیز وہ نظر نہیں آتی تھی اچھا آئی سٹارٹیڈ سرچ کہ یہ چکر گیا ہے وہ کسی کو ویٹس اپ کرتے تھی اپنا ڈیوٹی روستر اچھا جس ٹو ٹیل کہ اس کے اندر کوئی چینجز ہیں جو آپ کس کے ساتھ پھر میں ملوں کس کے ساتھ نہ ملوں وہ انسٹرکشنز آ رہی ہوتی تھی وہ فراغ ہوگی کو پہنچتی تھی فراغ ہوگی تھرور ڈیفرنٹ سورسز جو اس نے اپنے لوگ ادھر بھرتی کیے سونا اتنے بھجے کھانا تو وہ ایک پپٹ کے طور پہ ایک اچھے بچے کے طور پہ یعنی ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا کردار وہ نظر آ رہا تھا لیکن آپ نے کبھی سوال لی کہ اسمان بزدار ہی سی ایم کیوں یہ پورا پاکستان یہ سوال پوچھتا سر انفرچونٹلی جتنا obedient servant وہاں چاہیے تھا اب مجھے لگتا کہ میری یہ بیوکوفی تھی کہ خان صاحب کو نہیں پتا تھا کیونکہ خان صاحب بھی کسی ایسے اس کو نہیں کر سکتے تھے جو ذرا سا ان کو شائعبہ ہو کہ یہ میرے سامنے آ سکتا اچھا ان کو لگوانے والا کون تھا لنک کیا بنتا کس طرح آپس میں لنک بنتا یہ جانتے تھے دوسرے کو پہلے سے یہ کہ کہ کوئی نہ کوئی نیکس تھا فراغ ہوگی کے ساتھ پہلے سے کیونکہ جس دن اسمان بزدار صاحب کو سی ایم اناؤنس کیا گیا نا اب مجھے اس دن پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ نے فون کیا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے میں کہ اس ہی میں پوچھ رہی ہیں اور یہ بندہ اگر ڈلیور کر جائے تو پاکستان کے مسائل حال ہو سکتے ہیں لیکن پھر میری آنکھوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میرا دل دکھ گیا اور تکلیف ہوئی مجھے یہ سن کے جان کے کہ ایک شخص سرکاری جہاز پہ آتا ہے اس کی اہلیہ فرسٹ لیڈی کے طور اس کے ساتھ جہاز میں آتی ہے ہم بھی اس کے ساتھ جہاز میں ہوتے ہیں اس کی اہلیہ جہاز سے سیدھی زمان پاک چلی جاتی ہے ہم سی ایم آفیس چلے جاتے ہیں ہم میٹنگ کرتے ہیں ہم کئی گھنڈے وہ میٹنگ کر کے باہر رینویشن ہو رہی ہوتی ہے ان کے کرٹنز ان کے پینٹس ان کے ٹائلز ان کے ڈورز ان کا لفٹنگ فیملی سیٹ پہ علیدہ اور اس کے آفیس کی علیدہ فنیچر پینٹنگ کے ساتھ جڑا ایک لیوش قسم کنٹیریر تو خان صاحب کو نہیں پتا کہ یہ کون کروا رہا ہے کہ کہ ہوں سے ہو رہا ہے ہم تو گاڑی میں بیٹھتے تھے خان صاحب واپس آتے تھے تو اسی جہاز میں جانا ہوتا تھا تو وہ میرا محصوم کپتان جو ہے جس کو میں صادق اور امین سمجھتی ہوں انہوں نے وہ بھاسٹ کروڑ کی رینویشن ہوئی نیا بنا وہ گھر تو وہ نہیں پوچھ سکتے تھے فراغ گوگی سے یا بشرا بی بی سے کہ یہ نظر انایت اور یہ سارے تفہ تحائف کون دے رہے اور کیوں دے رہے آپ کے گھر میں یہاں کوئی چیز آئے گی آپ کی بی بی کیونکہ تھوڑا ٹائم رہ گیا اور مجھے دو سبجٹ اور بھی ٹچ کرنے آپ نے اب جو ٹائم گزار لیا آپ نے ایک جگہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ مریم نواز اور نواز شریف بڑے کرپٹ لوگ ہیں سارا کچھ ہے خان صاحب کشاب دی آپ نے ٹائم گزار لیا ان دونوں افراد میں سے نواز شریف اور عمران خان میں سے کسی ایک کو اگر آپ کچھ چننا پڑے کس کو چنیں گے آپ کہ عمران خان کا جو نلائک کی اور ناہلی رہی اور اس کرپشن کو جو کہ ان کے گھر سے شروع ہوئی تھی اس پہ آنکھیں چنانا اور اس مالے مسروع پہ اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا اور پارٹ آف شروع ایک بہت زیادہ مینیشڈ ایک بہت زیادہ کہلیں آہ وائٹ کالر وہ سارا پراسس کالر کرنے والے تو وہ لوگ جو مینیج اور مینیور کر سکتے ہیں چیزوں کو ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہلیں جہاں پہ آپ شاید اس طرح سے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ثبوت کٹھے کرنا یا ان کے حوالے سے وہ چیزیں جو پرسیپشن ہے پبلک میں یا لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن ہے آپ پرسیپشن نہیں آپ ہمیں کہتی تھی وہ کرپٹ ہیں جو پرسیپشن میرے تک میں نے تو ان کو کرپشن کرتے نہیں دیکھا تھا جو مجھے سامنے وہ لے کی آتا تھا چیزیں کہ یہ ان کے کیسیز ہیں یہ ان کی کرپشن اور کرپٹ پرکٹ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کرپشن اور کرپٹ پرکٹ سیز کے ساتھ جو بیانیاں تھا یا جو ان کا عمل تھا اس پاکستان کو شاید اتنا نقصان نہیں پچایا ہوگا جتنا تو پھر آپ کا ووٹ نون لیگ کی طرف ہے نہیں میرا ووٹ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اگر میرا ووٹ نون لیگ کی طرف ہوتا تو پھر اس تحقام پاکستان پارٹی میں ہوتی پھر نون لیگ مجھے بتایا کل کو آپ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک ساتھ اتحاد کرنا پڑے پہلی تو میں اس کے ساتھ اللائنس کیسے کر سکتی اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا تو ان کے ساتھ کیسے اللائنس کر سکتی ہمارے یہ فیصلہ تو لوگوں نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں نائن مئی کے جو واقعات ہمیں ہیں جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا پاکستان کو اس وقت جس نیج پہ پہنچایا وہ تو آپ اگر دیکھیں تو وہ سب سے بڑی نیلائکی اور نیلائکی اب اس ساری چیز کے اندر آپ کی پوری جماعت کے ورہے بات کرنا چاہوں گا آپ کی پوری جماعت کو جو بلکل آپ نے پاڈکست کے شروع میں بات کہی ہم سارے متاثرین عمران خان ہیں اب بات یہ ہے کہ متاثرین عمران خان وہ عوام کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب اپنے اپنے سب کے کیسز ہیں آپ کی اپنے کیسز ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا شکر الحمدلللہ میرے پر کوئی کیس نہیں ابھی ہوگا آپ پیٹی میں ہوتی پھر دیکھتی ہیں خیر چلے میں ڈیٹھ سال تقریباً پیٹی آئی کی اس پوری اس سے ڈیسوسیئٹ نہیں آپ اس سے کام پاکستان پارٹی میں آگئے نہیں نہیں وہ تو آپ آئی ہوں نا پارٹی چھٹ گئے پھر اس سے بعد دیکھیں کہ میں نے زمان پارک سے جس دن سے بنی گالا سے جب سے خان نے میں خان صاحب کے ساتھ ان کو آڑے ہاتھ تو لے رہے تھے میں اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑی تھی جو ہی انہوں نے اپنا ٹریک بدلا اور اپنے بیانیے کا ٹارگٹ جو ہیں وہ قومی اداروں کو بنایا انہوں نے پاکستان کی افواج کو ملائن کیا انسیٹیوشنز کو نیشنل سکیورٹی کو چیلنج کر کے جس طرح کا انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کی تو میں ان سے ڈسوسییٹڈ تھی یہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے اوپر سب سے بڑا جو الزام وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے تو سی پریس کانفرنس کرو میرا آج کے بعد پاکستان طریقے انصاف اور سیاست کوئی جتنے لوگ ہیں جن کو بھی مشکلات چل رہی ہیں وہ صرف یہی وجہ ہے اس سے پہلے وہ جو یہاں کے جو پاکستان طریقے انصاف کے ایک مراد راس مراد راس کا نو مئی کے معاملات کے اندر نام آتا ہے لیکن جیسے وہ اس سے کام پاکستان پارٹی میں آتے ہیں ستے خیرانے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اس میں منصور بات یہ ہے جو میں اپنا کیس کیونکہ میرا مقدمہ ہے آپ کے سامنے باقی تو اپنا اپنا مقدمہ خود لڑ کے جواب دے لیں گے نہ میرے پہ کوئی نام مئی کا کیس تھا نہ میرے پہ کوئی ایسا خدا خاصتہ کیس سال سے زمان پارک کی نہ کسی رات داری میں آپ کو نظر آئی ہو چکی ہو میں اس لیے اس لیے کہ اس بیانی کے ذات نہیں تھی میں اس بیانی کا حصہ نہیں تھی مجھے جو تصادم کے بعد نظر آرہا تھا کرائیس میں اس میں بار بار منع کر رہی تھی میں چڑھائی کا پروگرام یا بغاوت اور انقلاب کی باتیں کرنے والے ہمارے جو سٹریٹ بوائز تھے اور انڈر نائنٹین ٹیم تھی میں ان کی اس سوچ سے ڈس اگری کرتی تھی اور کیونکہ میں چھے پرائیم منیسٹر تھا اور آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی نون لیگ میں آپ کی انٹری ہونی سکتی تھی پیپلز پارٹی آپ چھوڑ چکی نہیں پیٹی آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس چوئیس میرے پاس آج بھی بے شمار چوئیس تھی پیپلز پارٹی میرے گھر کی جماعت تھی سیاست کے اندر سب کچھ ہوتا ہے نواز شریف نے زرداری کیا کھا تھا شباز شریف نے پیٹ پارٹی کچھ لانے کی ایسے نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی میں جا سکتی تھی میں جس پارٹی میں کیوں جاتی میں نہیں جاتی میں کیوں جاتی اس لیے کوئی اٹیمپ نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی منصور کہ پیپلز پارٹی کا میرے ہلکے میں میں ہلکی کی پالٹکس کرتی تو چھبیس ووڈ تھا آپ اس پہ سرچ کر لیں دو ہزار اٹھارہ کالیکشن نکال پیپلز پارٹی نشان کو چھبیس ووڈ اور پچانویں ہزار ووڈ جو ہے میں نے تو سیاست کرنی ہے تو وہ پارٹی جس کی لاش کو میں نے اٹھانا تھا اس حلقے میں تو میں کیوں جاتی تو اس تحقام پاکستان پارٹی آج آپ کی نظر میں اگر کھڑی ہوتی ہے ٹکٹ آپ کو ملتا وہ ملے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ترہا کیونکہ سینتیس سال بعد پیپلز پارٹی کیلئے جو سیٹ میں نے جیتی تھی سینتیس سال بعد پیپلز پارٹی جیتی ہوتی تو نیچے دونوں ایم پی اے بھی جیتے اس کا مطلب ہے کتنی آپ کی پارٹی کتنی سیٹے جیت سکتی پنجاب سے اگلے الیکشن میں آپ کی کیا ہماری رائے ہے کہ جو لیکٹی بلز ہمیں جوئن کر رہے ہیں اور جس طرح سے ریالیسٹک بات کر رہی ہوں اگر ہم صحیح طرح اپنا الیکشن مینج کریں اور پنجاب کے اندر ہم فورٹی فائیو تو ففٹی سیٹ نکال سکتے ہم میں نے کی اور ام اے کی اور ستر سے اسی ہم نکال سکتے ہیں اگر آج سے ہم پراپر الیکٹورل پروسس سے اپنے آپ کو اس پبلک کے اندر چلے جائے جماعت بنے کتنی در ہوگی جماعت بنے تو ابھی چوتھا مہینہ جا رہا ایک جلسہ نہیں ہو سکتے اس کی ریزنز ہیں بتائی کیونکہ ابھی ہم ریجسٹر نہیں ہو رہے آپ کا پھڑا چل رہا ہے اب سیٹل ہوا ہے ابھی ہم ریجسٹریشن مل جائے گی نہیں شاہین کا نا شاہین تو جب آپ پبلک میں جانا نا آپ نے وہاں پہ ایک نشان لے کے جانا ہے آپ نے ایک جنڈا لے کے جانا ہے آپ نے ایک جماعت کو یہ نشان تو موجود ہے شاہین تو اقبال کی سوچ ہے اقبال کا نظریہ آخر میں آپ کے حوالے سے کچھ الزامات جس طرح آپ نے پہلے واقعہ سنایا کنڈی لگانے والا میں سٹارٹ سے کچھ ایسے واقعات اس کے ساتھ آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جاوی چوئی صاحب کے شوہ کے اندر اور آپ نے بڑے سنگین قسم کے الزامات ان کے اوپر آپ نے لگا دیا بڑی بدمزگی ہوگی اس کے اندر ریگریٹ کرتی ہیں آپ کہ آپ نے غلط الفاظ استعمال کیا جو میں نے کہا وہ وقت نے دروس ثابت کیا اور میں یہ کہنے کے لیے منصور جرت چاہیے ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے وہ جس کا بنام آپ چاہ رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے کشمالا تارک صاحبہ آپ نے ان کے اوپر یہ الزامات لگ وہ صحیح ہیں جو میں نے کہا میں آج بس پہ قائم باتوں کو وقت نے صحیح ثابت کیا اور یہ جرت میں صرف ایک جملہ جو اس پہ سے یاد ہے آپ نے اس میں کہا تھا کہ لوگ ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کر کے پولٹکس کے اندر آتی ہیں ان کے لئے کہا تھا سب کے لئے لئے اور آج میں اس پہ س ٹر ہوں اور یہ باقی جگہ پہ ہوتا ہے اس طرح یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو میرے سامنے مشاہدہ تھا جو میرے سامنے واقعہ تھا اور جس کو ساری پارٹی کی تی تھی اور جتنی خواتین اس وقت کافلی کا حصہ تھی ہر ایک کو یہ بات پتا تھی کسی کے سامنے کہنے کی جورت نہیں تھی اور اللہ نے مجھے جورت دی تھی کہ میں اس کے موہ پہ کہوں کیونکہ پیچھے تو بیک بائٹنگ ہے نا وہ سب اس کے پیچھے بات کرتی تھی اس کے پیچھے سارے نیریٹیف دیتی تھی اس کے پیچھے سٹوری میں دوبارہ یہاں پہ کہنا چاہوں کہ کشمالہ تاریخ صاحبہ بھی اپنا ویشن دینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتی اس کی مرزی ہے لیکن جو میرا موقف ہے جو میں کہنا تھا اس وقت جو حقائق اور سچ تھا وہ میں نے بولا اگر وہ سچ نہ ہوتا تو اس وقت تو پھر بتاتی کہ ریالیٹی کیا تھی تو وہ کیوں چھپتی خاموشی یہ تو نہیں کہ آپ کے الزامات مان لیے کبھی کبھی بھار آپ یہ بھی کہتے ہیں گاند پڑے گا ہمیں چھوڑو اس پر پھر آپ گاند کو چھالنا چاہتے آپ بھی چھوڑ دیں میں آپ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا کہ ہیٹ آف دو مومنٹ کچھ چیزیں بندہ بول دیتا نہیں میں نام میں پاگل ہوں میں پہلے بتایا کہ پاکستان کی پیسنٹیشن کی اس کے بعد جاوید چوزی صاحب کے ایک اور شو میں کئی ایسے لوگوں کو بھگتا ہے ہر کلچر جاوید چوزی صاحب کے ہی ایک اور شو کے اندر مندو خیل صاحب کو آپ نے تھپڑ دے مارا بلکل کیا اس پہ رگریٹ ہے آپ کیوں رگریٹ کروں گے میں وہ تو نہ جاتا اگر وہاں سے باگ کے تو اس کو مجواب دیتی کہ میری ماں کو گالی کیسے دی جا گالی دی تھی کیا ہوا تھا آپ کر رہے ہیں آرگومنٹ آپ بھی دیں میں آرگومنٹ دے رہی ہوں آپ کا حق ہے آپ اس کو نگیٹ کر دیں آپ اپنا پوائنٹ آف یو دے دیں یہ کس نے حق دیا آپ کو گالی دیں اور سروائیو کر جائیں اور پھر اس کو دھوڑنے آیا تھا کبھی کسی کوٹ سے میں نے کہ بلائے مجھے کوٹ تو میں بتاؤ کہ اس کو تو شرم سے مار جانا چاہیے جو اپنا تحفظ نہیں کر سکا دالت کی آگ شیلٹر لے رہے کیونکہ اس کو بتانا پڑے گا کہ اس نے وہاں کیا کیا اور ان اوٹ بتانا پڑے سیاست کرتے عزت کے لیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عزت لینے کے لیے آپ ہر ماجگا میں کیا بیزت ہو اس طرح کی عزت ہمیں چاہیے نہیں اور اگر کوئی آپ کو تارگیٹ کر کے بیزت کرتا ہے تو اس کی عزت کا ٹھیک کام نے کی اٹھانا جی جس نے یہ ٹارگیٹ کیا کہ آپ کو بیزت کرنا گھالی اور وہ بھی ماں کی سے بڑھا اور انسان کا کیا ہو سکتا ہے جی کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کی بریک کے اندر ہوا تو وہاں پہ جاوی چوئی صاحب نے بھی ڈانٹا ہوگا جوی چوئی صاحب کا بیسیکلی یہ ہوا کہ جوی چوئی صاحب نے جب بریک ہوئی تو ان سے مجھے گلا بھی ہے اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ انہوں نے نا ایک منشد قسم کا کانٹنٹ جو ہے وہ لیک کیا جو میرا تھپڑ تو انہوں نے دکھا دیا لیکن کس وجہ سے تھپڑ پڑ میں اور آپ بیٹھے میں تو ایک ہماری ٹھیک ڈسکیشن ہو رہی ہے تو میرا دماغ خراب تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہوا ہوگا کوئی تو وجہ نہیں بتائیں یہ بھی ہو سکتا ہے بے وجہ غصہ نہیں آتا جو میرے اس کی بریزنز تھی جب کو بریزنز سے کھیلے گا تو ہار تو پھولوں کے نہیں اس کے بعد سچ لوگوں کے سامنے آیا ہی نہیں اس میں بھی یہ تھا کہ جو چینی کی لائنے لگتی تھی رمضان کے اندر ہم رمضان بزار لگاتے تھے تو سال کورٹ میں ہمیں بہت سار شکایتیں آتی تھی کہ وہاں چینی نہیں مل رہی وہاں پہ جو بزار لگایا وہ گلے سڑے پھل ہیں یا گلی سڑی سبزی ہیں جس کے ریٹ تو کام میں لیکن کوالیٹی دھرڈ کلاس ہیں تو میں لاہور میں مختلف مارکیٹ میں وزٹ کر رہی تھی مختلف رمضان بزار میں جا رہی تھی میرے لوگ مجھے بقاعدہ فون کر کر کہ کہ اتھے تو انہوں یاد کی چیز نہیں لگ دی پہ مر گئے ہیں کچھ نہیں ہے میں نے پروگرام بنا لیا میں نے ہلکے میں تھی میں نے اسی کو فون کیا کہ اس طرح بزار میں وزٹ کرنا ہے میڈیا ہونا تو شکایتیں کافی زیادہ ہیں میڈیا شور مچا رہا ہے تو وہاں کی بہتر پریزنٹیشن کروانا تاکہ میڈیا کے سامنے گورنمنٹ کی ایک پوزیٹیو پرسیپشن چلی جائے اس نے کہا کہ میں آٹ آف سیٹی ہوں اس سی ویل کمپنی ہو میں کہ ٹھیک ہم لوگ آ جاتے ہیں ہم آتے ہیں تو میں جو ہی اندر انٹر ہوتی ہوں تو میڈیا کہتا میڈم پہلے میڈیا ٹاک کر لیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ پہلے ہم سٹوری بیج دیں تو باقی ویزنٹ ہوتا رہے میں وہاں کھڑے ہوں کہ میڈیا ٹاک شروع کرتی ہوں تو میں ایک دم دیکھتی ہوں کہ میں وہ سٹوریاں سنانی شروع ہوتی ہوں کہ اس میں بزار میں یہ ہے بزار میں وہ ہے یہ پال ہے یہ سبزیاں یہ تو میں ساتھ سوچتی ہوں کہ اس ہی بیدر ہوں کہ بھی وہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کدھر ہیں تو کہتے ہوں گاڑی میں چلی گئے وہ جا کے شدید گرمی تھی تو وہ بجائے اس کے اس نے سوچا کہ یہ اور میں چون میں نے کہ کوئی بات نہیں مجھے یہ سیاسی گفت گو رہی ہے تو کوئی نہیں ابھی جب وزٹ ہوتا ہے تو she will join us جو ہی وہ ریس ٹاک ختم ہوگی تو ہم وزٹ کرتے 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 ہم چینی کے سٹال پہ پہ پہنچ گئے جو ہی میں وہ پہنچ تھی ہوں سامنے میرے ہلکے کے چیئرمین میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ چینی آپ خرید ہو وہ اسی وقت پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ خرید لیتے ہیں تو وہ جن کو میرے پر سا آیا ہوا تھا میں ان ساب کو کہتی ہوں کہ آپ ساب کو فری میں دو دو پیکٹ ملنے ہیں پیسے بھی نہیں دینے ایک پیکٹ نہیں دو پیکٹ ملیں گے وہ میرے پہ جو اگریشن تھا وہ دعاوں میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ مجھے پیار دینے لگ جاتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اب یہ جتنا کرائیس تھا میں اکیلے بھگت رہی تھی یہ تو میری منجمنٹ تھی میں نے پیسے سمال لیا یہ ایسی کے کرنا کا کام تھا کہ وہ پبلک کو وانگیج کرنا اس کو ہینڈل کرنا ان کو اتنی لمبی لائن لگوائی کیوں لوگوں کو فرسٹریٹ کیا کیوں صرف اس لیے کہ مجھے دکھانے کے لیے کہ جی اتنی لمبی لائن ہے اتنی چین ہم دے رہے تو مس داشت کیا اس کے بعد ہم آگے چل پڑے میں نے کہ اس ہم نے یہ تو مینیج کر لیا اب باقی یہ چین ساری ہم نے بیچ دی اس ٹھال کو بانت تو نہیں کرنا اس باقی کی چین لائے کدھر ہے بہت نہیں کہ میڈم وہ گاڑی میں میں نے کہ باہر آئے گاڑی میں کیا کر رہی ہے ہم چلے جاتے ہیں سبزیوں والی سٹال پہ وہ مجھے مائیاں دیکھتی ہیں تو اٹھا کے شاہ پر میں انہیں جب پھر ڈال کہتی ہوں کہ سستی ہے ٹھیک ہے تو کہتی ہیں کی ٹھیک ہے پتر ایوی پھر میں کہتی ہوں کہ اس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ سوکی ہوئی اقراب ہے تو میں دکاندار پیچھ دوڑتی ہوں میں کہتی ہوں کہ تم یہ گھڑیا چیزیں کیوں بیچ رہے ہو کہتا ہے جی میڈم وہ اوپر دیکھیں مینی چرنے باندے اپنے مجھے ٹینٹ نہیں ملا تو اتنی گرمی میں تیز دوپ میں جا اتنی مرضی میں فریش لاؤ کے یہاں فروٹ سبز یہاں رکھوں گا وہ تو ایسے ہی ہو جائیں گی تو مجھے ٹینٹ نہیں ملا کیوں نہیں ملا تو سنکھا ایک نہیں لگا دیا مجھے میں کہتی ہوں کہ کدھر آیس پھر اس کو بلاتی ہوں پھر وہ نظر نہیں آتی پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی آتی ہیں وہ جتنا لوگوں کا میرے پیگریشن تھا میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جناب یہ آپ نے تنخواہ لینی ہے اس کام کی میں نے لینی یعنی میرا سر سے لے پاؤں تا گرمی سے برا آل ہے اور یہ کام میرا نہیں ہے اس کی تنخواہ آپ لیتی ہیں میں آئی ہوں آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے آپ کا کام ہے مجھے سپورٹ کرنا آپ کا کام میں کر رہی ہوں آپ ایسی لگ آگے گاڑی میں بٹی ہوئی اور آپ کو یہ میرے آنے سے پہلے دیکھ نا چاہیے کہ اگر ٹینٹ نہیں ہے تو یہ کیسا اتوار بزار ہے جس میں میں وزٹ کر رہی ہوں ٹھیک وہ total angling غلط تھی اس کا جو style تھا دیکھیں اس کو میری as a public representative public کی درد کو بیان کر رہی عمران وہ ہیں کیونکہ ان کو ان کے ال کسی نے نہیں ڈالی ان کو لگام کسی نے نہیں ڈالی آج میں منسٹر ہوں تو میرا سیکٹری وہی کل کوئی اور منسٹر ہوگا اس کا کوئی سیکٹری وہی بندہ اس پوسٹ سے اٹھ ادھر بیٹھ جائے آخری سوال میں نے کرنا ہے اس کے بعد جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں نیا سفر ہے اب یہ یقین سے ہیں کہ یہ ماندار لوگ ہیں اور انہی کی ساتھ آپ نے رہنا ہے اور لوگ ان کو ووٹ ڈالیں نہیں میری بات سنیں سیاست کے اندر آپ کی سرویس ڈیوری دیکھی جاتی ہے سیاست کے اندر کسی نے کسی کے ساتھ جو ہمارے ووٹر ہوتے ہیں ہم تو اب سیاست میں آئے تھے نا ان سے ووٹ مانگنے کے لئے جب سے پاکستان بنائے کسی کو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں نا ان لوگوں کو کسی چیز سے دلچسپ بھی نہیں ہے سوائے اپنے مسائل سے جو لائے ہیں اور جو وہ یہ سمجھ تھے اور ہم ایز الیکٹیبل کنمینسٹ ہیں کہ اگر یہ واقعی ہم ڈیلیور کر گئے اور ہمارے یہ لوگ جو ہیں یہ مینی فیسٹو عمران خان جس پر عمل نہ کر سکا ترین صاحب نے بڑی کلاریٹی کے ساتھ ہمیں یہ کنمینس کیا کہ جو نیا پاکستان بنانے کے لئے ہم نے خواب دیکھے تھے سٹرگل کی تھی ہم پاکستان کے اندر فارمز لانا چاہتے تھے ہم لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے تھے ہم پیچھے نہیں اٹے عمران خان نے اپنا راستہ بدلا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی پرارٹی چینج کی اپنی ترجیحات بدل دیں اگر وہی مینیفیسٹ اور وہی ایجنڈا استقام پاکستان پارٹی ڈیلیور کر جاتی ہے اور پاکستان کو مشکلات سے نکال لیتی ہے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق مل جاتے ہیں اور سرویس ڈیلیوری جو کے بیڈ گورنس اور پور پرفارمنس کی وجہ سے پی ٹی آئی نہ کر سکی اس کام پاکستان پارٹی کر جاتی ہے تو اس مل کو نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا اور پبلک انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا اور میری سیاست کا مقصد دونوں کو پروٹیکٹ کرنا نیشنل انٹرسٹ کو پبلک انٹرسٹ ڈبنگ اور خود کہتی ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے کیونکہ وہ بتمیزی بردائش نہیں کرتی اور ٹھوک کے بولتی ہیں جو کچھ بھی بولنا ہوتا ہے پروان نہیں کرتی ہیں اس بات کی جو ڈاکٹر فردوس کا ایک اہم ایسپیکٹ ہے جس کو نہ میڈیا میں کبھی دکھایا گیا اور نہ کبھی کہ وہ سوشل ورک کر گیا اور وہ سوشل ورک کر کے طور پہ اگر میں اپنا یہ انداز نہ اپنا ہوں سخت اور ایک دبان قسم کا جس مول کی اندر کانسیچوینسی پولیٹکس کرنا اور مردوں کی سوسائیٹی میں رہ کے مردوں کے ساتھ بیٹھ ساتھ بھی بیٹھ کھانا گیا تو اگر ڈاکٹر فردوس کا یہ دبان گنداز نہ ہوتا تو کب سے وہ مردوں کی ڈومینیٹنگ سوسائیٹی اس کو نگل چکی ہوتی اور یہ اس فیس کو اس پرسیپشن کو انٹیکٹ رکھنا میری مجبوری بھی ہے کیونکہ ورنہ میرا تو سارا ٹائم مردوں میں گزرتا آپ کا میں ایک انٹریو دیکھا تھا آپ نے کہا کہ جب آپ ینگ تھی کالج گوئنگ تھی تو سمیتہ پٹیل کے ساتھ یہ فضولی آتا میں ان چیزوں میں اُلجیتی نہیں نہیں کہا کسی نے کہا ہوگا میرے لئے میں نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو ہے میں ان کمپلیکس کا شکار ہی نہیں ہوں میں اس سے بہت آگے ہوں کیونکہ نہ مجھے فرق پڑتا ہے کسی کی وہ کیا کہہ رہے نہ مجھے فرق پڑتا ہے کہ کون میرے لئے اچھا بول رہا یا بھرا بول رہا مجھے پتا میری منزل کیا ہے اور میں اس کی طرف بڑھتے رہنا اور آگے چلنا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور جو میرا سوشل نیٹ ورک ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا اور کبھی میڈیا میں یہ خبر نہیں آئی ہوگی نہ کسی نے یہ دکھا ہوگا کہ 2012 سے دکٹر فردوس جو آئے جو ہم سے آلکوڈ میں چلا رہی یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا جس کے اندر دکٹر فردوس کہ وہ نہ ووٹر ہیں نہ سپورٹر ہیں وہ سارے لا وارس مستحق نادار وہ لوگ ہیں جن کی اولاد یا ہے نہیں یا ناحلف اولاد نے گھر سے نکال دیا یا کوئی بھی ان کو رکھنے والا نہیں اور وہ ڈاکٹر فردوس کی میزبانی میں بہت بہت شکریہ اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو کہ ڈاکٹر فردوس نے شریفہ بی بی میموریل ہاسپٹل کے نام سے وہاں ایک ماں اور بچے کی صحت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک چیریٹی ہاسپٹل بنایا لوگوں کی سب سے ضروری چیز بنائی ہے اور آنکھیں ہیں تو ان آنکھوں کو روشنی دینے کے لیے وہاں آئی ہاسپٹل چال رہے ہیں وہاں آپ کی اوپی ڈی اور امرجنسی ان لوگوں کو دور دراز دیہات کے اندر وہ سروس ڈلیوری دے رہی ہے اور ایمبولنس سروسز دے رہی ہے تو ڈاکٹر فردوس کا یہ روپ میڈیا میں اس لیے نہیں آتا کہ ڈاکٹر فردوس مختلف پوزیشنز پہ رہی ہے ڈاکٹر فردوس کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی کاز جو ہے پولٹی سائز ہو کیونکہ وہ کسی جماعت کے لیے یا کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہے یہ کام یہ انسانیت کے لیے ہے اور اس کو جان بوجھ کہ میں نے اس کی چھاپ اپنے اوپر اس لیے نہیں لگائی کہ میں پولٹیکل کاز کے لیے اپنی سوشل کاز کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تینکیس سو مچ آپ نے بڑا وقت دیا ہے ناظرین ڈاکٹر فردوس عاشق عوام صاحب سیکرٹری اطلاعات استقام پاکستان پارٹی اب ایک نئی جماعت ہے ایک نیا سفر ہے نیا آغاز ہے اگلی الیکشن میں وہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی جماعت کافی بھاری اکثریت سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکٹیبلز کے ذریعے سیٹس لے گی پزاری بات ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ ووٹرز ہیں دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کا سفر آگے کسرہ چلتا ہے اب تک کے لئے اتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ